اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان دعا کے ساتھ میں اپنے مورننگ سے گوڑی مورننگ سبی کا آغاز کرتی ہوں اچھا جی دیلی آپ کے ساتھ انترکشن ہوتا ہے کوئی نہ کوئی موٹیویشنل میسیج بھی شیئر ہوتا ہے کوئی ہیپننس میں ہوتا ہے کچھ تھوڑا سیڈ بھی ہوتا ہے کچھ آپ کو دعا دی جاتی ہے کچھ آپ کو آگاہی دی جاتی ہے تو ہر طرح کا میسیج ہوتا ہے ایک وقت تھا کہ لوگوں کے گھر میں ٹیلیویشن اتنے نہیں تھے لوگ زیادت سے زیادت ریڈیو بغیرہ سنتے تھے اور بڑے شاک اور زوک سے سنتے تھے ایسا ہوتا تھا کہ میں اگر اپنے بڑی سسٹر کی بات کروں جو آج ماشاء اللہ بڑے بڑے بچوں کی دادی نانی بن چکی ہیں تو وہ جب بتاتی نہیں کہ بھئی ریڈیو اگر بند ہو جاتا تھا یا اس کے سیل ویک ہوتے تھے تو میں دھوپ پہ رکھ دی تھی پھر دوبارہ یعنی اتنا جستجو تھی کہ وہ ریگولر ان کے ساتھ جو ہوسٹ کنڈیکٹ ہوتے تھے وہ پیاری پیاری باتیں کرتے تھے اور دل کی باتیں کرتے تھے تو لوگ ان کو بڑے محضوظ ہو کے سنتے تھے اور اپنا وقار اور نام ان کے ریڈیو اسٹرشن کے ساتھ منصوب کر دیا جاتا تھا بڑے بڑے نام بڑے نام جنہوں نے ریڈیو کی دنیا میں تھامال مچایا اور بڑے ورسٹائل پریزنٹیکشن دی ڈیسنٹ پریزنٹیکشن دی اور یہ سب آواز کا جہدو ہوتا ہے کاش کے تیرے دل میں اتر جائے میری بات کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ لفظوں کے جو موتی پر ہوتے ہیں لیکن ان کی اللہ پاک کی طرف سے گارڈ گفٹیٹ آواز ہوتی ہے جیسے اگر وہ کچھ کہتے ہیں ہلو اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ان دوست تو وہ ایک الگ ہوتی ہے ایسر میں بھولوں مجھے نہیں وہ آئے گا شاید میں بھی میں سکرین کی دنیا کی ایک بندی ہوں لیکن اگر ایک ڈیپینڈ آن ایف ایم پہ ہم سکرین نہیں دیکھ رہے ہوتے لیکن آواز جو ہمارے کانوں میں رز گھول رہی ہوتی ہے وہ ہمارے دماغ کو ہمارے دل کو اٹریک کرتے ہیں اسی لیے ہم بڑے شوک اور ذوق سے اس پرسن کا انتظار کرتے ہیں کہ اب بھی وہ ہمارے سے انٹریکشن ہوں گے اور وہ ہمارے پتہ نہیں بے دباؤ دلوں کے حال اتنے قریب سے جانتے ہیں اور بڑے مزے مزے سے ہم سے وہ باتیں اگلوا دیتے ہیں جو شاید ہم نہیں کرنا چاہے شاید ہم اپنوں سے نہیں کرنا چاہے اچھا آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں اور بتائیں آج ہم جو ہے آج ٹاپک یہ ہے بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا تو وہ پتہ نہیں ان کے ساتھ پتہ نہیں کون سی وہ کڑی جڑتی ہے جو اپنے دل کی ساری باتیں جو ہے وہ ان کے آگے رکھ دیتے ہیں یہ اٹریکشن ہر کسی میں نہیں ہوتی ہے اور آج آج آئیم ویڈی آنڈر ٹو مین این مائی پلی فارم فکاوت کود مورننگ وچسر بی کو آج بہت ہی سینئر اس پائنئر میں کہوں گے کہوں گے فاؤنڈر میں آتے ہیں ایف ایم کے اور انہوں نے اببادہ ٹوئنٹی فائف میں کہتے ہیں اس سالوں کو اگر میں کاؤنٹ کروں تو وہ غلط ہوگا اگر میں کہوں گے جب سے ایف ایم کریئٹ ہوا ہے وہ جب سے اس کے ساتھ منسلک تو ان کو سن کے مجھے لگ رہا ہے ایف ایم پرموٹ ہوا ہے ان کو سن کے ہمارے دلوں کی باتیں جیسے وہ ہم سے سنتے ہیں اور ہماری ورش پوری کرتے ہیں اور ہمارے بہت سارے دکھ درد جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں مجھے یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ سیکنڈ ڈاکٹر ہے لیٹس سی جو کسی کے دل پہ جو ہے خوشی جنریٹ کر دے جو کسی کے چہرے پہ مسکرات بکھر دے جو ٹینشن سے ریلیز کر دے ان سے بہتر کوئی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا اور اس وقت ہمارے درمین موجود ہیں جارنلسٹ بھی ہیں اور میرے کاؤں گی براڈ کاسٹر اور اس وقت موجود ہے بگرست بگرست نیا پاکستان ہے پرائیڈ پاکستان ایف ایم کی دنیا کا ایک بڑا نام بر ستارہ آجمل شوی صاحب اسلام علیکم سر علیکم سلام کیسے ہیں سر اللہ خمی سر مجھے ایسا لگنا کہ آپ کی سیسٹی ایسے ہیں بہت بہت شکریہ تینکیو برمچ اس اتنا کچھ نہیں گیا جتنا بڑا آپ نے میرا تعریف دے دیا نہیں سر آپ نے ایف ایم کی دنیا کو ایک نئے انداز پر پرموٹ کیا اور یہ ہر پرسن کا اس کو کریڈیڈ نہیں ملتا اور پاکستان کے آپ فخر پاکستان میں یہ کروں تینکیو تینکیو جزاکر آپ کے ساتھ گپ شپ رہی گی ہم ذرا آگے چلتے ہیں اور آپ کے اپنے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ ماشاءاللہ اس فیلڈ میں افکورس لے کر آئے ہیں اور کچھ نہ کچھ اس میں گرٹس تو ہیں اسی لیے تو وہ ہیں لیکن جب ہم لوگ ٹیکنالوجی کی طور کی بات کرے تو پر ایک چیز تھوڑی سی ڈیفرنٹ انداز میں پریزنٹ ہوتی جس کو ہم آرچ کل کی زبان کریں آر جے اوہ مائے گاڈ ڈی جے آر جے اور پتہ نہیں کیا کیا ایسا ہوتا ہے لیکن آر جے کون ہے جو ریڈیو پر اپنی آواز کو کچھ ڈیفرنٹ انداز میں ہمیں پیش کرتے ہیں کچھ گیس سے ملواتے ہیں سانگ سناتے ہیں اور جب سانگز کی بات کریں جب ہم پاکستانی پرانے گانے دیکھیں تو وہ ایک الگ ہے لیکن اب جیسے ہوتے ہیں تو پر اوسی سٹائل میں وہ پریزنٹ کرتے ہوں گے افکورس گرہ ان سے بھی پوچھیں گے تو یہاں پر موجود ہے ان ماشاءاللہ اجمل شو بی کے بیٹے اور یہاں پر موجود ہیں نومال شو بی آر جے اسلام علیکم وآلیکم کیسے ہیں وہ سلام اللہ کا شکر آپ بتائیں کیسے ہیں پاس کلاس مزیم ہیں اور آج تینکس فور کمیگ بینون شو آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ اور یہ ہے کہ کافی ٹائم سے آنے کا ہو رہا تھا لیکن وہ آ نہیں پا رہے تھے بس آج بلا آخر آپ کے شو میں بھی آئی گا آج ہماری قرآن دازی میں نام نکل گیا اچھا ہاں بلکل ایسا ہو گیا نا اچھا جی ہم لوگ آپ کے ان کے پاس جانے سے پہلے نومال میں آپ سے کچھ تھوڑی سی راز کی باتیں پورشلوں بلکل آپ کے بابا نے جب افکورس جوائن کیا اور یا وہ جب ماں پر اپنی آواز لوگوں کے ساتھ انترکشن کردوں کہ فان فالووین اسی ساب سے دیکھ آپ کو کیسا فیل ہوتا تو بہت زیادہ فیل ہوتا ہے اور آج بھی لوگ آتے ہیں بات کرتے ہیں پوٹھتے ہیں بابا کا تو بہت زیادہ فیل ہوتا ہے اور اسی طرح سے وہ باہر سے بھی باہر مومالک سے بھی لوگوں کا پیار آج تک موصول ہو رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے سریعے اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ہاں میں انتہ ساب زیادہ ہوں بیٹا ہوں تو پھر یہ ہے کہ لوگ اپروچ کرتے ہیں بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے اور ایک لمبا طویل عرصہ دیکھتا ہے ایک بڑی زبردست بات ہے میں جو بہت خوشی ہے کہ پہلے ہم ان کو صرف آواز سے سنتے تھے اور پھر گرے تو گوگل ایمیل اور فیس بک اور یوٹیوب اور بہت ساری ایسی چیز جن میں ہمیں پتا چل گیا یہ ہے آجمل شو بی ایمیل ان کی آواز سنتے تھے وہ ایک سرپرائزنگ ہوتا ہے ایک اور چیز ہے کہ کوئی نام کسی برینڈ سے جوڑے تو وہ مزے نہیں ہے لیکن اگر آپ برینڈ آپ کی وجہ سے حیلیٹ ہو تو وہ مزے ہے تو ایمیل کو اگر پہچان بنائی وہ ہے آجمل شو بی چلے جی بس انسان کی پتا کوشش ہوتی ہے سبھی یہ کہ انسان اگر ایک اپنی ٹارگیٹ کو سامنے رکھ کے وہ اپنے جستجو کر رہے ہیں تو پھر وہ پہنچی جاتا ہے جہاں اس کو پہنچنا ہوتا ہے اس کے بغیر کبھی بھی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کوشش نہیں کریں محنت نہیں کریں گے آپ میں ایک سچی لگن نہیں ہوگی اپنے منزل کو پانے کبھی ہوتا ہی نہیں کبھی نہیں ہوتا ہے مہت کم لوگ ایسے دیکھے کبھی اس کو منزل کر کے کامیاب ہو جائیں ناممکین ہوتا ہے کبھی سر اپنے ایجوکیشن آسل کی کالفیکشن اپنی تعلیم بھی یہ کیسے آپ نے جوائن کرنے کا شوق آپ کو کسی نے کہا جیسے ہوتا ہے سکول میں آ یار ٹالنٹیڈ اوہو مائی گوڈ آپ کی آواز بہتا چی تو آپ کا کیسے کوئنسیڈنٹ آپ کے ساتھ جوائن ہوئے پہ میرا سب یہ بتاؤ کہ یہ ملدہ ایف ایم تو اس دور میں تھا ہی نا ہمارے بچپن میں ایف ایم نہیں تھا ہمارے بچپن میں ریڈیو پاکستان تھا ایف ایم کو تو نائنٹی فائی میں ایف ایم جوائن ٹرونٹی ٹال مارچ نائنٹی فائی میں لانچ ہوا ایف ایم انڈیڈ پاکستان پاکستان کا پہلا ایف ایم انڈیسٹی کا میں پھر جس میں جو دوسرے وہ فیچر آتے تھے ان میں میری آواز ریڈی پاکستان پر چل رہی ہوتی تھی اور میں نے ریڈی پاکستان کے ساتھ بہت بہت کام کیا میں نے بس میں طلبہ میں میں گیا پھر دوسرے پر دوسرے پروگراموں میں کرتا رہا پھر دوسرے سپانسر پروگرام ہوتے تھے کمیشور پروگرام ہوتے تھے ان میں ملکہ میں ایزا یہ ساتھ بہت کام کیا ریڈی پاکستان کے تو میرا سسرا ہی چلا رہا تھا مگر ریڈیو کے ساتھ ایف 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 سے پہلے کی بات ہے کیونکہ میرا تعلق اصل میں شروع سے رہا مجھے بڑا شوق رہا تھا میوزک کے حوالے سے تو میں نے سنگنگ بھی سیکھی میں نے سنگنگ سیکھی بھی تھی ملکہ میں ایٹیز میں جو ہے ایٹیز میں سنگنگ سنگنگ میں نے سنگنگ بھی سیکھی گیٹار سیکھی کونگو بجانا درم سیکھی پھر جب جھنکار کا دور تھا آڈیو کیسٹ میں ایٹیز میں جب جھنکار آئی کیسٹ میں تو میں نے کیسٹ میں جھنکار بھی بجائی اس میں تو میں نے وہ بھی بجائی ملکہ میں سچیج پہ سنگنگ میں نے یہ میری ایٹیز کی باتیں ملکہ کیونکہ اور پھر ایٹی فور ایٹی فائف میں اس وقت بینہ کا گیت مالا کا دور تھا کیسر چلتی تھی بینہ کا گیت مالا امین سیانی کے ستائل میں جو انڈیا سے کیسر ساتی تھی تو اس وقت پھر وہ سارے مجھے جو میری فیل کے دوستی آرتے ہیں کیونکہ میں ستیج کے ہوسسنگ بھی کرتا تھا تو سارے کہتے ہیں شو بھی تمہاری آواز اچھی پھر میں تو جگہ مددب جب ریڈیو کے حوالے جاتا تھا تو کہتے ہیں شو بھی تمہاری آواز بھی اچھی تمہاری بیس بھی ہے اور تم اچھا تلفز بھی اچھا تمہارا تو تم یہ کرو کہ تم کیسر کی طرف آگے دیکھو تو پھر میں نے جو امین سیانی کے ستائل کو اپنایا اور میں نے اس سے آواز اور ہنڈی ورڈنگ کے ساتھ پھر میں نے جو بینہ کا گیت مالا میرا پہلا جو جو سمجھ لے کہ ایٹی فور ایٹی فائی میں مارکی میں میری کمیشلی آواز جو ہے ایز 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 حوالے سے کیسر میں وہ ایٹی فور ایٹی فائی میں بینہ کا گیت مالا میرا آیا کہ جب میرے خواب میں وہ فلم آئی تھی فلم کے گانے آئی تھی قیامت سے قیامت تک اے میری ہم سفر وارس پہ پھر یہ گانے مالا پاپ کی دنیا اور یہ سارے میرے پیار کی امرو اتنی ویسا بڑے مشہور گانے ایٹی ایز کی ہے جب یہ گانے فلم میں نہیں آئی تھی ان کے گانے لاؤنچ ہوئے تھے تو میرا پہلا بینہ کا گیت مالا جو ان گانوں کے ساتھ آئی تا تو میرا آؤ یہ ملدب ایٹی فور یٹی فائی کی بات ہے تو میرا ملدب اس کے ساتھ سے اس چیج کے ساتھ سے میں نے بینہ کا گیت مالا جو مالا مالے میں لے میرا کام شروع ہوا تو وہ پھر میری اس طرح جو ہزاروں کے ساتھ سے میری کیسٹ مالا 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 آئی تھی آئی تھی آواز میری چلتی رہی وہ وہ کیسٹ میں ملدب اس وقت ویگنے وہ زیادہ ویڈیارہ 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 بسز میں ویڈیارہ بے شوار میں جو آب چلتی کہ وہ کیسٹ میں چلتی تو یہ صحصہ تھا میرا اچھا یہ بڑا اچھا کہ بسز میں بھاگی میں بھاگی میں پہلے ہی ہوتا تھا کہ شاپس کے اوپر بقیدہ شادیوں میں جانکے شادیوں میں بروای جاتی تھی کہ یہ گانے ہماری پستر کی سلیکشت پستر لکے شادی کے لئے جاتے بروای کے شادی کے لئے شادی کے لئے گانے سلیکٹ کر کے وہ بروای ہے پھر وہ چل رہی ہے وہ یہ بھی بڑا خوبصورت ایک دور تھا یہ دور تھا ابھی دیکھ لیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو ہم اس دور سے چلتے چلتے اس دور میں آئیں ہم اس دور سے ہم نے کیسٹس بھی دیکھا ریڈیو بھی دیکھا اور پھر اس کے بعد ڈیچل میں آگئے ہیں پھر وہ ہم اس میں آگئے سی ڈی میں آئے سی ڈی سے وہ فلاپی میں آئے پھر وہ کمپیٹر میں آگئے ہیں اب دیکھیں وٹسپ آگئے اب وہ وٹسپ آگئے اور وہ آن لائن اب تو کچھ بھی آپ کو ہاتھ میں دیکھیں ایک آپ موبائل لیتے ہیں اس میں سب کچھ آپ کے ساتھ پاس ہے دنیا وڑھ کی گانے دنیا وڑھ ویڈیوز آپ کے موبائل میں بھری پڑھیں آپ کو ضرورت نہیں سیکنڈ میں آپ کے پاس وہ جو سونگ جو آپ کو دو دن کیلئے ٹائم دیا جاتا ہے یہ سونگ آپ ایک ہفتے بعد لے کے جائے گا یہ بھی سیلیکشن ہوگی وہ آپ کو ایک منٹ بھی نہیں لگتا وہ آپ کے پاس ڈلیور ہو جاتا ہے وہ پتہ بھی چلتا ہے دور اتنا جدید ہو چکا اتنے فاسٹ ہم جو چل رہے ہیں کہ ہم اتنا آگے جا رہے ہیں بلکہ ابھی تو دنیا سے دیکھا جائے تو ہم کافی پیچھیں پھر بھی مگر پھر بھی ہم اس حساب سے کافی پہنچیں جب دنیا بہت پہلے پہنچ چکی تھی اچھے ایک بات بتائیں جب ہم لوگ میڈیا کی بات کرتے ہیں شویبی صاحبی 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 صاحب پیرنٹس ڈسلایک کرتے ہیں چاہے سنگر بننے کی کوشش کریں یا سکرین پر آنے کی کوشش کریں یا کوئی بھی میڈیا سے ریلیونٹ ہو تو فورن ہمارے گھر میں رسٹکس سنا دیے اس دور کی بات کر رہی ہوں اس وقت مجھے لگ رہا ہے اس وقت میرے گھر کے مال کو بھی پوبلم ہوتے ہیں تو آپ کے والد صاحب نے آپ کو منہ نہیں کیا میرے والد صاحب تو بہت پہلے مدب ان کا انتقال ہو چکا تھا میرے والد صاحب تو سنگھے میں ایٹی ٹو میں تقریبا میرے والد صاحب کو انتقال ہوا تھا تو میری والدہ تھی اچھے میری والدہ جو اچھے کیونکہ میں کالیج بھی جاتا تھا اور پھر والد کا انتقال ہو گیا تھا میں تھا میرے بڑے بھائی اور پھر ہمارے چھوٹے بھائی تھے میرے بہن بھائی تو ہم دو بڑے تھے تو اس وقت میں میں ایوننگ میں میرا کالیج بھی تھا پھر میں دے میں جوب بھی کرتا تھا اور میں پھر اس کے ساتھ ہی اپنا شوق بھی میوزک کا شوق بھی پورا کرتا تھا تو میرا کوئی مدد دوستوں میں نہ کہ باہر اٹھنا نہ بیٹھنا تھا سوائے اس فیلڈ کے علاوہ میں نے کیونکہ میں شوق تھا تو میں نے اپنے ایک کلب بنا رکھا تھا باہر اپنے موسیک اکیڈمی میں نے سارے سامان اس دوروں میں نے نہیں بنکا تو میزشن کی بھی بنگا نہیں میزشن بھی مظلو اصلا بات باتتا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا بہت کچھ ہے سوچتا بجب چلتا ہے انچ لوگ ہم چلتے ہیں سفر پر ہوتے ہیں صحیح ہم اپنے منزل پر ہمارے دریمان میں بہت سارے راستے میں شوق کر رہ رہتے ہیں بلکل ٹھیک مگر ہم بہت کم احسروں کو جو اپنے منصر پہ پہنچتے ہیں جو ہوتے نہیں وہ بن جاتے ہیں جو نہیں ہوتے ہو میں بھی ریڈیو پہ آیا ہوں تو ریڈیو میرے ذہن میں کبھی نہیں تھا کہ میں ریڈیو پہ اس طرح کروں گا میں میرے ذہن میں تھا مجھے سنگر بننے کا میں نے میوزک اور مجھے ذہن میں تھا کہ میں ایکٹنگ کا میرا شوق تھا میں گانوں پہ جب سکول جاتا تھا تو امی دوپیر کا کیونک میرا دوپیر کا سکول جاتے تھے شام کو آتے تھے تو میں سکول جانے پہلے جو امی جب میرے لیے کھانا بنا رہی ہے روٹی بنا رہی ہے تو گانوں پہ ریڈیو پہ گانے چل رہی ہوتے تو گانوں پہ ایسے ایکٹنگ کرنا بلدرت بلکل کی اس طرح ہوگا یہ ہوگا بابی تھی آپ کے گھر میں آپ کی بابی تھی آپ کے ساتھ جوائنی مجھے گانے گا رہی ہوں مجھے گانے گا رہا ہوں مجھے گانے گا رہا ہوں مجھے گانے گا رہا ہوں ایسے کروں مجھے آپ سبیہ خانم اور وحید مراد کی کونسپ نہیں ہے کہ وہ آگے پیچھے گھومنا گانے سنانا مستی ہے بابی ہے نہیں بابی ہے تو مجھے لگ رہا ہوں اپنے بابی سی طرح اٹڈیٹ کرتے ہیں دیور وابی فرم کا جو ایک ٹریک ہے وہ اصلاح میں وہ یہ صرف تھا میرا میں نے ساری چیزیں سیکھی میں ملکہ در طور پر میں استاد تجمعالحسن خان صاحب پی ٹی وی کے طور تھا پی ٹی وی کے طور تھا تو پی ٹی وی میں ایک آخری پرگام آتا تھا جو اس کا راگرنگ آتا تھا اس میں ستار نواز دیج استاد تجمعالحسن خان صاحب ایٹیز کی بات بتا رہا ہوں تو میں نے ان سے باغدہ میں ان سے میں نے میوزک ان کا میں باغدہ شاگلز بنا باغدہ طور پر شاگلز بنا میں ان سے سیکھا پر ایک اور ساتھ تھے مجھے مجھے شوق رہا کہ مجھے سیکھنا ہے میں سب جگہ سیکھتا رہا وقت بہت کم سب کو دیتا رہا مگر میں اپنے شوق پورے کرتا رہا میں نے پھر ہارمونیوں نے کہا بیٹا تم نے یہ تو لیا ہے اب شاگل تو بن گئے ہوں اب تمہیں ریاست کرنے کے لئے ہارمونیم بھی چاہیے اس کے بغدر تم ریاست کرو گے بلکل بچم اب آج جاؤ گے تو کل میرے پاس آو گے گھر پہ تو آدھا گھنٹا گھنٹا تم ریاست کرو گے پھر چوبیس گھنٹے میں کیا کرو گے تو میں نے پھر اپنا ہارمونیم بھی لیا پھر امی کو میں نے کہا امی بجاری نے پھر وہ سب جمع کر کے بیٹا سوی سے ڈال کے مجھے ہارمونیم دیئے مجھے تو میں نے وہ کیا یہ سسلا میرا راست ہوگا ہمارے درمیان نے کھول ہے رج فائزہ فیصل ہلو اسلام علیکم کیسی ہیں فائزہ آپ میں ٹھیک ہوں بلکل صاحبی آپ پاس کلاس ہمارے درمیان ایک خوبصورت ستارہ عجمل شوبی صاحب ایف ایم دنیا کا خوبصورت ستارہ چمکتا دمکتا ایف 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 ذہا select ایف ایف فائزہ ایف 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 Kita کواہز کا سہر ہے جو ہمیں جکر لیتا ہے یوں کہہ لینا ہاں جی بس بالکل ایک پتہ نہیں آپ کی وہ ایک محول ہوتا ہے نا ایک تاری ہو جاتا ہے میں تو فر ٹیم باہر ہوں اچانک یہ سیپرائز مجھے ملا کہ جی اجمن شعبی صاحب جو ہے وہ موجود ہیں اس وقت آپ کے شو میں بہت بڑی بات ہے سر بہت سیکھا ہم نے آپ سے اور آگے بھی سب کل سیکھتے رہنگے تینکیو جزاکرہ تینکیو فائزہ بہت شکریہ اچھا سر جب انہوں نے کہا ازائر سی بات ایک آواز کا ایک سہر ہوتا ہے تو آپ زیادہ تر کیا موضوع چیوز کرتے ہیں یا کون سی جب آپ گفتگو کرتے ہوں گے کہ سٹائل ہوتا ہے نا بات کرنے کا جیسے بندہ میں نورمال جیسے رہتی ہوں لیکن جیس سکرین پر آتی ہوں تو تھوڑا سا مجھے ہوتا کہ کچھ سن رہا ہے کسی سے بات دلیور کرنی ہے اس کو کیسے بات کرنی ہے ایک میند میک ہو جاتا ہے آپ جب ایک اپنی ہوت سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو آپ میند میک کیا کرتے ہیں میں ایک تو بتاؤں کہ میرا کوئی آواز میں کبھی جب اپنی ہوت سیٹ پر بیٹھوں یا میں کسی کول سیٹ پر بیٹھوں تو میرا میند بھی ایسے ہی ہوتا ہے نورمالی جیسے میں عام طور پر ہوتا ہوں اور میں آواز کو بھی وہاں بیٹھ کے کچھ نہیں کرتا میں نورمالی بولتا ہوں میری شور سے ہی آدھے ترہیے کہ بلکل نورمال جیسے میں نورمال لائف میں ہوں بولتا ہوں وہی مواجہ کی بولتا ہوں اس کے علاوہ میں کوئی ناواز کو بنانا ایکشن دینا نا یہ کرنا نا وہ کرنا لفظوں کو بنانا کچھ نہیں سیمپل سا بھی خود میری آدھت ہمیشہ سے رہی ہے میں وہاں بیٹھ کے ہمیشہ سے میں ٹاپک بہت سر ٹاپک لی جب میں پروگرام شروع کرتا ہوں تو میں لوگوں سے یہ بات لوگوں کے انٹردکشن اپنا دیتا ہوں میں پروگرام شروع اپننگ کرتا ہوں تو میں لوگوں کے انٹردکشن اپنا دیتا ہوں اے اللہ یہ تو بلکل اے اللہ اے سر آپ میں نے آپ سے سکھے میں نے کبھی بھی آتا ہوں سارج نے کہا ہے یہاں پر موجود ہیں کون ممتاز احمد ممتاز احمد تاج اور وہ آپ کے بہت خوبصورت فین ہیں جی السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم علم دلہ سب خیلیت جی سر پروگرام دیکھ رہے ہیں جی جی بالکل کافی اچھا دیکھتا رہا ہوں تو اچھا پروگرام چلتا ہے آپ کے ذرا تینکیو لیکن کون پہلی دفع کی ہے اچھا وہ وجہ یہ ہی ہوگی نا آج ملک شو بھی ساپ جی 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 تو ہم بھی چالی سال پہلے پروگرام کرتے تھی ریڈیو پاکستان میں کیا بات ہے مجھے 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 بات ہے رائش میں وہ بھی پہلی بار کیا تو اس کا ایک انترا تو مجھے یاد آتا ہے دوسرا انترا یاد نہیں آتا ہے میرے پورا گاتا جا ابوں لیکن پندر دیس پچی سال ہو گیا پہ بھول گیا درم ہے اب وہ دوبارہ مجھے یاد آیا پتہ نہیں آپ نے سنا ہوگا کیونکہ ڈیوڈی پاکستان بہت بجائے کرتا تھا سیڈنٹ آتے تھے کالیج و انیوریسٹریوں پہ تو اکثر وہ گیا کرتے تھے انیوریسٹری اور کالیج میں بہت مشہور تھا وہ گانا سیر سنا دے نا احمد صاحب پلیز وہ ہو جائے پہ توڑا سا سنا رو سنا رو سنا رو سانس کالیج میں تو میں اکثر ماں گیا کرتے تھا تُمتے جو انسی تنچل پیار ہوا نائف میں وہ بھی پہلی بار ہوا تُمتے جو انسی تنچل پیار کرسا ہوں تھوٹ جب بھی آتی ہے یاد تیری جس کو ریمبر کرنا بن گئی ہو بھی میری سیکھنا اٹھ کو جب بے دار ہوا نائف میں وہ بھی پہلی بار ہوا سنتیت جو انسی تنسل پیار جانب باظتیت سے پہلے ساعة مالکشو سے پہلے سات اٹھ سے پہلے سات اٹھ سے پہلے کسی تک میں نے ریڈی پاکستان میں میں نے اوڈیشن میں دیئے نا ریڈی پڑی نا تمہیں تمہیں کلئے روگے تھا لیکن دراما میں کیلئے نوز اگراؤ میں اسلام سالیم سام نے نے کسے ساتھ دفا مالکشو سے پہل کر دیا تھا پر مجھے سمجھا ہے کہ بھائی اچھے طرح سنو محنت کرو پھر جا کے تم آنا پہلے کسی کی نقل کرو کسی کی تو پھر جا کے تم کچھ دیکھو گے تو بہر حال پھر میں نے ناتوں میں دیا گانوں میں دیا تو اس میں کیا پھر میں بھی آتی وہ مذاکرات پروگرام ہوتے تو اس میں میں آیا جائے کہتا تھا وہ جمیر جعفری صاحب اس میں زہرہ صاحبہ بولا لیا کرتی تھی پھر وہ اپنا دوست بن گئے تھے محمد احمد لالا سلیم کے بڑے بھائی سے چھوٹے بڑے بھائی سے پھر وہ مجھے کافی انسے پروگرام ملتا رہا ہی تھی تک پھر میں باہر چلا کہ ساہودی رب سے 12-13 سال کے بعد آیا تو سب کچھ بدل چکتا تھا اے 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 پس پھر یہاں دے رہ جاتی ہیں احمد صاحب بہت جلد ہم آپ کو اپنے ساتھ جوائن کریں گے تینکس فور کالنگ بہت شکریہ تینک کیو سو مچ اچھا جی مجھے یہاں پر چھوٹی شی بریک لیتے ہیں اس کے بعد پر جوائن کرتے ہیں اور میں جب انہوں نے بھی گانہ اتنا پرانا گایا ہے تو مجھے موہین اختر کا ایک گانہ یاد آگیا بندر روڈ سکی ماری میری چلی رے گوڑا گاڑی بابو ہو جنہ فٹ پات پر یہ آیا ریڈیو پاکستان ہے گویا خبروں کی دکان تو اس کے گمبت کو پہچان کوئی مسجد کا نہ ہو گومن یہاں لیں گے چھوٹی شی بریک لیتے ہیں برگ بات گوڑنگ بات سبی کے ساتھ مجھے ایک بار پر آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور بات کریں گے ہم اس وقت ایف ایم دنیا اور ریڈیو سٹیشن کی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی آوازوں کا ایک سمندر ہے اور وہ آوازیں ڈیفرنڈ انداز میں ہمارے کانوں میں رس گھولتی ہیں اور ہمارے دلوں پر ہمیشہ حکومت کرتی ہیں ہم چاہے کتنے بھی آگے عمر میں چلے جائیں لیکن ہمیں وہ یادیں وہ ایک لمحات ہمیشہ کلک کرتی ہیں اور یادیں ایک خوبصورت لمحات ہمیشہ یاد جاتے ہیں تو ہیپننس موڈ بھی ہو جاتا ہے ابھی جیسے احمد ناج صاحب نے کال کی اور ان کو یاد آ گیا پھر انہوں نے گن گنایا اور پھر مجھے بھی کچھ یاد آیا میں نے بھی گن گنایا اور ابھی ہم بات کریں گے افکورس اجمل شعبی صاحب تو ہمارے ساتھی ہیں ان کے بیٹے بھی ہمارے ساتھ ہیں تو آج ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیونکہ ہم لوگ جب ٹیکنالوجی کے دنیا میں قدم رکھتے ہیں آگے چلتے ہیں تو کچھ اور یونیک چیزیں بھی ساتھ ساتھ جڑتی رکھتی ہیں پرانی چیزیں تو ورڈ سٹائل یونیک سٹائل میں پریزنٹ ہوتی ہیں لیکن کچھ نہیں چیزیں ان کو کسی پریزنٹ کر سکتے ہیں میں رومان شو بھی سب یہ بتائیے گا کہ آپ پروڈکشن بھی دیکھتے ہیں میں پروڈکشن اور مارکٹنگ یہ دونوں چیزیں دیکھتا ہوں دونوں باقی یہ ہے کہ ایونٹ اورگنیزر بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ تو ایونٹ بھی چلتے رہتے ہیں ساتھ 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 و کچھ سی psychology وہ سارے کاموں میں آٹ ڈالاو ہے تھوڑا تھوڑا کرکہ نہیں آیا جافتےalah مطاند ان کو قول نے آپ پریزنٹ چیزے مجھ تو جال کوئی Scalia مہین کے طرف میں ساتھ ساتھ sulla ٹا ہے کہ کوئلے پرگز ہے کہ کراچی سے کراچ چلتے QuickUE و میری بیارےおおata ایسے بھائی آپ آواز ایسی سہی به جار ہے شہزاد بھی زیادہ دیکھئے گا میں اثر میں کوئی والنگ کم کر دیتا ہوں اب صحیح اب دھوڑا سے بیٹھا رہے ہیں اب بتائیے کیسے آپ دعا ہے الحمدلللہ آپ نے بڑے عظیم لوگوں کو بلائے ہو اپنے شو میں اور ماشاءاللہ بہت اچھا شو چل رہا ہے اور شعبی صاحب کے طور پر مددہ ہے شعبی صاحب کو ماشاءاللہ میں آپ کو الفاظ نہیں کہ میں نے جو خدمت کرنی ہے میڈیا میں اور جس طریقے سے ماشاءاللہ ایف ایم کو یہ چلا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ رات کے بارہ بجے کے اور تین باری تک یہ ایک ہی جگہ پر لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور میں ان کا دیکھتا ہوں شو اکثر ایف ایف ایم پہ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے بڑی خدمت کیے فن کی اور اللہ تعالیٰ انہیں صحیح تنموسیتہ فرمائے اور دوسرا یہ ہے کہ سبی صاحبہ آپ پر اچھے چھے لوگوں کو اپنے شو میں بولا رہی ہیں ماشاءاللہ اور مقتلی شو کے لوگ آتے آپ کے یہ بڑی اونٹ کی بات ہے آپ کے چینل کے لیے پرویس صاحب خود بڑی شی سنگر ہیں میں پہشان گیا اور انشاءاللہ میں پاسپیٹ کروں آپ کے بورام میں انشاءاللہ اور یہ تجرا پرویس صاحب نے ماشاءاللہ مکیش کو تو بہت بہت اچھا گات ہے پرویس صاحب آپ نے نہیں جانا ہے مجھے سنائے بنا پلیز سنا دے کوئی اچھا سا سانگ پلیز ریکویسٹ ہے میری طرف سے اچھا اچھا سبی میں آپ کو چل گزل کے چل بول سناتا ہوں اور اتنا ٹیم کیونکہ آپ ابھی میں نہیں روں گا نی 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 کوئی آپ تنشن نہ لے آپ سنائی آپ سنائی اچھا میں سناتا ہوں یہ یہ راگے ہے احمد کلیان اور اسے بول ہے بھولے ہوں مجھے اتنا نہ چکاؤ میں ہے اب چہ رہنے میں پاس نہ آؤ کس کیا بہet دعو پس 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 تھ쟁 جو راغ تار کے تار نبی کب تک تن نبی یو غع بن خوابوں کے تہارے خوابوں کے تہارے زیبانوں اب آخر دیبان بناو خوابوں کے تہارے خوابوں کے تہارے ن olhaرäischen song خرجتے ہیں آپ نے ہمیں بے چین کرتے ہیں گوڈ مورننگ میں آپ نے بہت جل جوائن کرنا ہے اور آپ کی آواز کا جادو یہ تا کہ یہاں مجھ آواز آ رہی تھی ہلکی ہلکی شعبی صاحب کے وہ گنگنا رہے تھے ساتھ ساتھ میں سری صاحب آپ نے ایک دن ہی وہ فرمائز کر دی سری میں گانے کے لیے تھوڑا سا ایک ماحول بنتا ہے تھوڑا سا گلاب میرا آپ کی فرمائز تھی اور ہم نے یہ گانا آپ کو ڈولی دیکھتیا اور اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھ رکھے جزائلہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اچھے ہم بات کریتے ہیں آپ کے پروڈکشن کی آپ نے کہا کہ بھئی ایوانٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں فیوچر میں کیا سوچا ہوا ہے بابا کی طرح ہے کیا کچھ اور بھی ورائٹی کرنی ہے فیلال تو یہی ہے اور ریڈیو بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے وائس وورز بھی کر رہا ہوں اور اس کے لابہ مارکٹنگ پر جو ہے وہ میرا سادھا فوکس ہے مجھے آپ مجھے پتے کیا نظر ہے میرے پیارے بھائی اور میں سوڑی ہے یا سکرین پر اسی دے سنیا آپ سٹیج پر کھڑے میں دبانگ بڑا سا crowd ہے اور آپ کھڑے میں اور کہہ رہے ہیں نوماں میں ہوں نوماں سو بھی ایسا ہی نہیں ہے اچھا کمپیرنگ کا مجھے ایسا جو ہے مجھے نہیں رہا مجھے نہیں رہا لیکن مجھے اپنے گیٹم ایسا ہی لہا ہے دبانگ کی سا تو تو جیسے چیز جا چلتی رہتا ہے جیسے چلتی مدیہ بے اختصر رہا ہے اور معلومات کلا رہتا ہے مجھے بھائی سچا چلتی رہا ہے کیونکہ اپنا 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 اپنے اپنے بنایا بنا ہے کوشش پوری مجھے اپنا اپنے اپنا اپنے پیار کمپنی میری پیار کمپنی شو بیس میڈیگروپ ہے پوری اپنا اپنے اپنے پیار میاں لوگ آفٹر کر رہا ہوتا یہکامنے کے ساتھ comunidad ساتھ کے gravارے ہیں کچھ لوگ کونسٹ ile کچھ لوگی بہت ساتھ میں تھے معلومات یہ کمپنی کلائنٹ سا واقع کیل ذریع ہاں چاوٹ اعتاب بالکلسہ کپنی کمپنی کمپنی او کلائنٹه اتھران چلا کبیا گیا گیا جب آ Kü 파یشن می свое حل سات کاری اتھران کمپنی ہ replicate κامپنیز اور ڈیو کیا مرکتی coffee بیلکل زیادہ مکنی کمپنی عشر معلومات جگہ رات اب ک bangingی نfacing جو ہماری پبلک ہے ان کو انٹرٹیمنٹ چاہیے تو انٹرٹیمنٹ کے حساب سے جو بھی عوام کو ہم دے سکے وہ ہم دے رہے ہیں یہ پوری کوشش ہوتی ہے بس وہ جہاں پر بھی ہوگا وہ آپ ایک اچھے طریقے سے کندک کردیں بالکل ایسا ہی ہے آپ نے تھوڑا سا اپنے ٹرین تھوڑا اپنا حساب سے کیونکہ والد صاحب جو ایک ہی پلیٹ فارم سے انہوں نے اپنی ایڈنٹی اتنی لانگ دوریشن دے دیا ٹائم دے دیا اپنے پروفرشن کو تو آپ اس پروفرشن کو بھی ساتھ ست اپنے والد کو بھی اور ساتھ میں اور مزید اس میں کچھ بیٹر اور کچھ انہنس ہو سکتا ہے وہ بھی آپ پریزنٹ کرتے ہیں جس میں لوگوں کو سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے اور آپ کے ٹیلنٹ کو بھی ایک موقع ملتا ہے ہمارا جو ہے وہ کیونکہ ایک تو اببو کا جو ہے وہ اتنا لمبا ہے عرصہ ایک ریڈیو پر گزرا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ کورسے ہم لوگ سکھا بھی رہتے ہیں کہ ریڈیو آل جے کے کورسے ہیں ایک ٹھیکٹن کے کورسے ہیں تو یہ لوگ ہم لوگ نورولی جنریشن میں آپ کو بابا سین نے پوچھنے پوچھنے بتائیں گے نہیں سکھائیں گے تو نہیں وہ تو اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ نوان کہ ایک ایک افکورس آپ کی ایک توہ 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 گارڈ گفتڈ ہوتی جب آپ بات کرتے تو کیا طریقہ کرتے ہیں فارجمبل آپ ایف ایم پہ ہوں تو ابھی آپ کی ایسا ہے کچھ تھوڑا سا مجھے دیکھنا چاہتی ہوں کیا ہے کیا سے بات کرتے ہیں دیکھیں ہم لوگا میں آپ کی گیسٹ آگئی چلیں چھوڑے آپ ہوسٹ ہو گئے اب بتائیں کیا کریں بھئی ایسا ہوسٹ بات کریں گے تو بلکل میں اببو کو دیکھتے ہوئے میں بلکل فرنکلی ہو جاتا چلیں بتائیں چھوڑے میں آپ کی گیسٹ ہوں سبھی آج کے پرگرام میں آپ کو خوش آمدید اور بہت اچھا لگا آج آپ ہماری مہمان بنی اور آگے بھی اس طرح ہم لوگ اپنے پرگرام میں آپ کو بلاتے رہیں گے اور باقی جو اس طرح سے ہمارا ایک پرگرام مورننگ شو چلتا ہے یہ گوڈ مورننگ ویت سبھی تو آج سبھی کی وجہاں میں ہوسٹ ہوں سبھی آپ کا یہ ایک طویل عرصہ گزرا ہوسٹنگ کا تو آپ کا ایکسپریئنس کیسا رہا آپ نے بھی ایونٹس اورگنایز کروایا ہے آپ نے بھی ایک بہت اچھا بیوٹی کو فیشن کو جو ہے آپ نے بہت اچھا ٹائم دیا تو آپ کا سفر کیسا گزرا بیسا نوماں اتنی ساری جانکاری ابھی لے لیا آپ نے بھی ماشاء اللہ سے سب جانتے ہیں سب کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اتنے ٹائم سے میں مورننگ شو کری میں نے نہیں بتایا یہی تو بات ہے آپ جب فیلد میں ہوتا تو آپ کی نظران دور سے گونی چاہیئے اچانک کوئی گیس آپ کے باساتا ہے میں خود اپنے پروگام میں میرے جو گیس اتنے سالوں میں پولٹیکل لوگ بھی آ چکے پولٹیکل شوز میں نے گئے ریڈیو پی بھی میں ٹی وی بھی لائیو کرتا ہوں میں نے لائیو شوز زیادہ کی میں نے ریکارڈنگ بہت کم کی میں ہمیشہ ٹی وی ریڈیو لائیو کیا تو وہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے میں نے کبھی کسی گیس کے لئے نہ سوال بنا کی لکھا میں نے لکھے بیٹھا ہوں نہ کبھی اسے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں کسی وقت میں کہیں بھی کوئی آجائے میں نے کبھی کسی نے پوچھا بیٹھ کے اور میں اپنا پورا میرا ورک میری دماغ میں چل رہا ہوتا ہے میں اسے پورا اللہ کہیں مجھے یہ نہیں ہوتا یہ پیشن ہوتا ہے کہ انسان کا انٹریسٹ ہے جب ہی تو کہتے ہیں کہ بچوں کو وہی کرنے دے جو ان کا انٹریسٹ ہے یہ ضروری ہے وہ کرییشن نہیں پیدا ہو سکتی جس بندے کو انٹریسٹ ہوگا وہ اس میں خود ہی دیپلی خود ہی کام کر دکھا کیونکہ عام طرح وہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر ہی ہوتا ہے کہ ہمارے انکر یا جو ہوتا ہے سینئر کی بات سینئر تو علاق ہیں وے سینئر نہیں مگر ایک زیادہ تر ہی ہوتا ہے کہ وہ Ele کھو سوالات وقت ہوتے ہیں اب انкраان tertาง مت어야 ہوتا ہے تم 20 سوالات ملے ہے پورا Arel Records مہار ریڈیو پہ بھی اس وقت ہمارے بہت زیادہ ہمارے نیو جو ریڈیو پر آرہے ہیں وہ ایسی ہی ہیں مدد ان کی انفرمیشن بالکل ہی ختم ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا کچھ وہ کہیں پروگرام کو شروع کہیں کرتے ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ اس کا اختتام کا کریں اپنے کسی ٹاپک کو شروع کرنے بعد انہیں اینڈ کا نہیں پتہ ہوتا اس کو اینڈ کا کریں کیونکہ یہ نہیں پتہ کہ یہ بات ختم کا ہوں گی کچھ پتہ نہیں ہوتا تو یہ ہمارے یہ بڑی ویکنیز ہماری جو ہماری نئی جنریشن میں کہ وہ صرف پپل ہونے کے چکر میں تو ہیں مگر یہ نہیں سوچیں کہ پپل ہونے کے لیے لوگوں میں اپنی جازہ بنانے کے لیے ہمیں اپنی جو معلومات کو اپنی انفرمیشن کو اپنی انٹرسٹ کو زیادہ ہمیں اور سراؤں کرنا ہوگا تو ہم کچھ کریں گے ورنہ تو کیا ہوگا ایک دن سنیں دو دن تین دن تین مہنے سنیں گے چوتھے میں نے ریڈیو آپ کو کہہ گا بہت شکریہ آپ کا تین کی اچھا سر آپ نے اتنے لانگ دروششن میں کبھی کچھ ایسے خاص واقعات انسان کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں تو ان کو کبھی کبھی وہ ایک کوئنسیڈنٹ کچھ جوک ہو جاتا ہے فرزبال میں یہاں پر بیٹی ہوئی ہو میرے ہاتھ سے کوئی شیشہ ٹوٹ جائے یا لائف شو میں کچھ بھی ہو گیا یا کبھی کسی نے کوئی ایسی دکھی بات کرتی و رو پڑوں وہ کچھ یادگار باتے جو سرپرائزنگ اگر ہے یہ کیا ہو گیا تو آپ کے زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو دکھی کر دیا اس نے نہیں ایسے بہت سارے واقعہ تو بہت سارے ہیں مطلب میں عام طور پر میں جب بھی پروگرام کرتا ہوں میں مازی میں میں نے کیے بڑے چارچر گھنٹے میں نے چھے چھے گھنٹے لائف ٹرانسوشن کی ریڈیو پر اپنے تو میں عام طور پر جب رات کو میں پروگرام مازی کی باتا رہا ہوں میں کچھ سال پہلوں کی بات ہے میں پروگرام کرتا تو میں پر بیٹھ کی جب میں پروگرام میں تو اپنے آپ کو میں ہی فیڑ کرتا ہوں کہ میں اس ٹیوڈیو میں اکیلہ نہیں ہوں میں ہمارے بیٹھ کے بات کرتا ہوں کہ اچھا آپ یہر بیٹھیں اچھا آپ مجھے سنے ہیں ارے اچھا آپ ایتھر ہیں، آپ اداس کیوں بیٹھیں ارے آپ بہت مسکرار ہیں اچھا لگتا ہے کہ اپ کو کوئی بات اچھی بڑے میں یہ بات کر میں نے کی ہی بات تو جب سلسلہ تھا خطوط کا خطوط میں سلسلہ تھا تو میں یہ بات کی تو میں نے جب پرگرام میں مجھے یاد ہے جب میں نے ایک دفعہ ایسے بولا میں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں بھائی بہت برگرام رونا نہیں چاہیے زندگی میں دکھ سوکی تمہارا ایسا لگے جب آپ سامنے بیٹھے ہیں اوکے میں نے یہ بات کرتے کہ جب کچھ دین کے بعد مجھے خطوط محصول ہوئے تو اس میں ایک لڑکی کے خط مجھے ملا اس میں اس نے لکھاتا ہے شو بھائی آپ یقین کریں آپ تو بلکل ایسا لگتا ہے کہ جیسا آپ ہمارے گھر میں موجود ہیں کہہ میں جب فلانے دن آپ پرگرام کر رہے تھے میرے ابو کا انتقال ہو جگہ درمیان میں آپ کا پرگرام نہیں سنا تھا میں نے مگر اس کے بعد پھر میں پرگرام میں نے اون کیا میں نے تو میں ابو کی کمرے میں ابو کی جہاں وہ بیٹھے ہوئی تھی اور ایسے بیٹھ کے سوچ ہی تھی اور میرے آنکھوں میں آنسو رہا تھے اور مجھے ابو یاد آ رہے تھے اچانک جب میں نے اپنے ریڈیو میں نے اپنے پاس کھا وقت سن رہے تھے میں اچانک آپ کا جملہ لگا کہ آپ روکی ہو رہی ہیں تو مجھے ایسا لگے جیسا آپ نے میری سات پر ہاتھ رکھ کے مجھے میں پلٹی میں بھول کر ریڈیو میں نے اپنے ریڈیو سن رہی ہوں میں پلٹی کہ آپ پیچھے کیسے آگے ہیں تو یہ ایسی بہت ساری بات ہیں پھر ایک تباہ کسی کو میں نے ایسے بات کر رہا تھا بس چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں کہ رکھتے ہو جائے میری بات تو سن لیں آپ تو کسی لکھا میں ہاتھ میں ریڈیو تھا چھوٹا ریڈیو تھا میں جا رہا تھا واک کر رہا تھا میں چل رہا تھا چھانے مجھے لگا یہ آپ نے کہا دیکھنے مجھے کہ میں ایک دم رک گیا میں کہ میں شوق ہو گیا یہ آگا وہ سان رہا ہوئی ہے کہ حالانکہ میرے ہاتھ میں ریڈیو تھا یعنی کہ مجھے شوقی صاحب کا ایسے لگ رہا تھا کہ ایسے کہ انوارب ہو جانا اپنے ویورز کے ساتھ کہ ایسے لگے جیسے ہم ان سے مخاطبت میں ہیں اور یہ ہی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ویورز کو اٹریک کر لیں اور ان کے دکھوں کو ہم اپنے دکھوں کو اپنے کاموں کو کچھ لمحات کے لیے بھول جائیں اور ان کو لگے کہ ان کو کوئی فیل کر رہا ہے ان کوئی یاد کر رہے ان کوئی محسوس کر رہے ان کوئی کلک کر رہے ایسا ہے کہ نہیں شو بھی سب بلکل یہی بات ہے کیونکہ میں جب تک آپ سامنے والے سننے والے یا آپ کے دیکھنے والے جب تک آپ کے ساتھ انوارب نہیں ہوں گے لوگوں کا جو ایک اٹریکشن ہے جو ان کا ایک انٹریس سے وہ نہیں ملے گا میں ابھی بھی ابھی میں جب میں پروگرام کرتا ہوں تو میں یہ بلکل سوچ کے میں لوگوں کہتا ہوں کہ میں سوڈیو میں اکھیلہ نہیں ہوں میں سوڈیو میں نہیں ہوں میں آپ کے دریمانے والے مگر صرف اس گیترنگ میں آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے صرف آپ نے مجھے سننا ہے آپ سنیں انجوائی کریں آپ اپنے بس آپ کے اتنی اجازت ہے کہ آپ مجھے جو ہے وہ اپنے اپنے ہاتھوں میں اپنے پیپر بھی لکھ لکھ مجھے بتائیں آپ کیا آپ کیا سا فیل کر رہے ہیں تو وہ لوگوں کو کرتا ہوں بہت میں انجوائی کرتا ہوں میں پرگام کوئی گانا مجھے اچھا رکھتا ہے کیوں اب تو ویڈیو فیس بوک پر لائی ویڈیو جاری ہے تو میں مکمل پورا پرگام جاتا ہے تو میں اس پر فارم کر رہا تھا بہت کے لوگ انجوائی کرتے ہیں جیہے وہ سایڈ گانا ہو یا بہت خوشی کے گانا ہو کچھ ہوتا ہے تو میں تو بہت خوشی کے گانا ہو پوری پر فارم کرتا ہوں میں اس پر فارم کرتا ہوں میں اسے پر فارم کرتا ہوں میں ہمیشہ سے مرہا رہا آپ کو ایسے فیوریٹ سانگ کیا رہا کچھ اس کے شیر اشار سنا سکتے ہیں میں نے فیوریٹ میوزک ہمیشہ سے پاکستانی پرانا میوزک مجھ ہمیشہ سے ملکہ جب ریڈیو پہ ہمارے ایف 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 پہ جب یہ انجوائی گانے پہ شروع ہی اب تو پولیسی نہیں ہے انجوائی گانے ہی نہیں چلتے ہیں گورنمنٹ کے سرکاری پولی کیونکہ ہم تو اس میں پیمرا کے انڈر میں آتے ہیں تو مگر شروع سے جب انڈین گانے پلے ہو رہے تھے میں جب بھی پاکستانی میوزک پلے کرتا تھا پرانا گانے میں جب بھی میں نے ہمیشہ سے کیونکہ کوشش رہی ہے کہ میں اپنے میوزک کو پرموٹ کروں اپنے لوگوں کو پرموٹ کروں اور آج ملکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا پلے کر رہے ہیں ہمارے پاس میوزک تو ہے نہیں میوزک بہت ہے ہمارے پاس پھر آپ کے بعد جو میوزک ہے جو آپ کے لیجنڈز ہیں جو آج دنیا میں نہیں ہیں مگر وہ ہمارا سرمایہ ہے ہماری انڈیسٹی کو یہاں تک گانے والے وہی لوگ ہیں انہوں نے جب اس کو دھکیلا جب آگے لے کے چلے ہم تک پہنچی نہیں ہے تو میں آج بھی اب وہ جنریشن نئی جنریشن کی لوگ جو مجھے سن رہے ہوتے ہیں آج مجھے سنتے تو وہ فرمایش کرتے ہیں مجھے سن رہے ہیں مجھے سن رہے ہیں میتی حسن رہے ہیں نور جان کی اوغزت سن رہے ہیں نیر نور جان کی اوغزت سن رہے ہیں تو وہ یہ بات کہ لوگوں کو آپ جس دگر پر دیکھے جائیں گے لوگ اس دگر پر چلیں گے چلانے والا ہونا چاہیے سب سے بڑی بات یہ ہے لوگ کہیں گے یہاں چلو میں ان کے پیچے چل پڑا تو آپ تو پیچھے ہو گئے آپ اگر ایک سیٹ پر بیٹھے آپ جہاں بیٹھے ہیں تو اس وقت لیڈر ہے آپ آپ اپنے پرگام کو جہاں چاہیے جو ہاں لے جائیں گے میں گیس ہوں ہم گیس ہیں تو یہ گیس نہیں لے جائیں گے آپ ہمیں لے جائیں گے جہاں جانا ہے آپ اپنی گفتو کو اپنا ٹاپک کو کریں گی جو ہم اس کے مطابق چلیں گے جب تک کہ آپ لوگوں سے انواللہیں لوگوں کو ان کی بات ان تک نہیں لے جائیں گے لوگ آپ کو نہیں سنیں گے اپنی ایک دو شیر میں آپ کو سنا دوں میرا غزل ہے میری غزل میری ریکارڈیڈ بھی جو میں پلے کرتا ہوں تھوڑے اشاری کرتا ہوں میں اب اشاری میں اس طرح کہ عشقوں میں دل کا خون سموتے رہے ہیں لوگ عشقوں میں دل کا خون سموتے رہے ہیں لوگ شب بھر ہسی کے پردے میں روتے رہے ہیں لوگ عشقوں میں دل کا خون سموتے رہے ہیں لوگ شب بھر ہسی کے پردے میں روتے رہے ہیں لوگ چارہ نہ تھا کچھ اس کے سوا اہد عشق میں داغِ غمِ فراق کو دھوتے رہے ہیں شوبی جنونِ عشق کا سودا بھی خوب ہے پانے کے عشتِ آکھ میں کھوتے رہے ہیں مزیل کے عشق میں ہم ایک چیز گھنے کا اکھون رہے ہیں اسے خوان بیٹھا ہوں لیکن اپنے اپنے ایرادے ہیں ملے اپنے اپنے راتے ہیں میں اپنے فیملی کے ساتھ جو ٹائم میں گزار جو ٹائم میں آج جانتے ہیں مگر ہم آج کی جنریشن کیا کہتے ہیں اورے سر جب وہ آتے کبھی آڈیشن میں یا کئی ملاقات ہوتے ہیں کسی شو میں ہم جاتے ہیں لوگ کہتے تو میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں شو میں صاحب آپ تو میرا وہ آدخ سے زیادہ خندل آپ کا فین ہے اور میں نے کہا اگر آپ کو یہ موقع ملے تو مشکلت ہے دو تین چار مہینے میں تو ہم اتنی فیموس ہو جائیں گے اور یہ ہو جاؤں گی کہ کیا پتا ہوں میں آپ کو سوین فالنگ میری یہ لوگ سمجھیں کہ شرط بڑا آسان ہے مائک اور کیمرہ یہ دونے ایسی چیزیں کہ یہ جو آپ کے اندر کا جو در خوف سارا ذہن میں آپ کے سیرے پر لیاتا فارو اٹھا گے جب پہلے بار آپ اس کو فالو کریں گے تو یہ کیمرہ آپ کے اندر چلایا جاتا ہی ہے بلکو ٹھیک ہے یہ وہ ہے جو ایکسر کرتا پورا ہی ہے مائک کے سامنے جب پہلے بڑے 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 آوڈیشن بھی لیے میں نے تو ایسے کہ انہوں نے یوں سوالے کہ سپیچیز میں تکریروں میں بڑے مقابلے گول میڈے جیتے ہیں لیکن جب ان کو کہا کہ مائک آن کر کے اچھا یہ بولیں سوائے نام کے آگے نہیں چل سکی نہیں چل سکی یہ بہت چیزیں کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرک ہے اور یہ ہی سکرین ہے جو آپ کو بہت جلدی بہت اوپر لے جاتی ہے اور یہ ہی سکرین ہے وہ دھڑم سے آپ کو نیچے بھی پھینک دیتی ہے اسی لئے بہت احتیاط کرنی چاہیے آج بہت زبردسرا جاتے جاسے ان سے چھوٹا چھوٹا میسیج لیتے ہیں نومان آپ جاتے جاتے اپنے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہوں گا کہ خاص طور پر نیو جنریشن کو کہ ہم لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ فاس پوروڈ کے چکر میں جو ہے وہ شورٹ کٹ ڈھونڈنے لگتا ہے تو شورٹ کٹ نہ ڈھونڈے اپنی جستجو اپنے کام میں جو ہے وہ پورے لگن کے ساتھ کام کرے اور محنت کرتے رہے پھل آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملی جائے گا میری بھی یہی کوشش ہے بہت پیاری بات بہت پیاری نومان نے بہت ایک جو ایکسپیرمنٹ جو انہوں نے کیا ہے وہ انہوں نے شیئر کیا ہے تینک کیو سو مجھ انشو بی صاحب آپ اپنے ناظرین کو کیا میسیج دیتے ہیں میں صرف ایک شیئر میں جاؤں وہ پورے میسیج ہے وہ شیئر ہے وہ میرا نہیں ہے مگر یہ کہ میں ہمارے کسی سینئر شائر کا ہے مگر بہت خوبصور شیئر ہے وہ یہ ہے کہ چلتے چلتے راہ میں نہ بیٹھو تھک جاؤ گے چلتے چلتے راہ میں نہ بیٹھو تھک جاؤ گے چلتے 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 چاہو تب منزل کو پاؤ گے اور بس بہت سری دعائیں آپ خوش رہیں کامیاب رہیں تینکیو ورمچ تینکیو سو مچ بہت شکریہ اور میں ابھی ابھی نہیں پوچھوں گی بعد میں پوچھوں گی سر میں کیسا بول کیوں چلے جی یہاں پر لیں گے چوٹی سی بریک اور ملتے بریک کے بعد گوڈ مورننگ میں سبھی کے ساتھ ایک بار پر خوش آمدید کہتے ہوں گوڈ مورننگ و سبھی میں اور ہم لوگ گوڈ مورننگ و سبھی میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں اسپیشلی شیف ڈے ویک اور آج ہمارے درمیان ایک بہت ہی زبردست شیف موجود ہیں اتنے سارے سارٹیفیکیٹس کچھ میرے یہاں پر گرنے لگے بچارے سیٹ کرنے کے کوش کر رہے ہوں کچھ میڈلز بھی یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر ہے شیف مرشک بہر اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ کی شکر ماشاللہ ماشاللہ مارسلہ 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 بیکنگ بھی کارتی ہیں ایتالین پاکستانی اندین پتہ نہیں کہاں 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 چائنیز جوپنیز زبانے نہیں ہولتایں کھانے پھتے ہیں ہاں خانتینل ہاں ریشتو دھابہ ھاں بات ہوتی ہے اور کئی بہت ٹائم سے ماشاءاللہ یہ جوائنگ نے اس فیلد سے آن لائن کام کرتے ہیں اور بڑے لوگوں کو انٹیٹین کر رہے ہیں اور کھانوں کی ذائقوں سے جو ہے انٹیٹین کر رہے ہیں مشکبہ شیف مشکبہ کیسے ہو خوشبو ملے مشکبہ وہ تو نہیں خوشبو کو کہتے رہے ہیں خوشبو بھی آتی ہے نام میں نام میں مشکبہ خاطبہ 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 اچھا جی آپ یہ بتا ہوں ماشاءاللہ کہ اس سرٹیفکیٹ آپ کو ملے اور بہت سارے میں مدلز دیکھ رہی ہوں یہاں پر اور بہت زیادہ گھر کے اپنے گا میں نے کہا تھوڑا اللہ نے یہ نظر پر گریر بھی سامنے رکھا ہے اللہ چھپ گیا بھی چارا تھوڑا سا یہ رکھا ہے اس کو میں تھوڑا سا گھما دوں تو مشکبہ یہ دیکھا ہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا بہتر میں جو ہی میں نے کہا یہ نہ رہے جائے اچھا یہ بتا ہوں کہ اتنے ٹائم کتنا ٹائم ہو گیا ہے ماشاءاللہ تو کیسے اس کو جوئن کرنے کا کیا ہے میرا یہ تھا کہ کیونکہ میں بہت اچھی کرتی تھی اور مجھے پیشن ہوتا ہے انسان کو کہ بھی کچھ کوئی نہ ہے تو پھر میری فراملی نے بڑا ہو کیا کہ آپ انسان کے آپ جاؤ آگے بڑھو تو مستر کلاس سے میں نے کل رہی ماشاءاللہ 2 years کے ڈیپنوما کیا ہے ماشاءاللہ 3 اور میں انٹرنیشنل لیول پر دبائی ماشاءاللہ سے امیر سلون بن کر کے آچکی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کے بعد میں اب جو ابھی لاسٹ ہوا ہے اس کو کہتے ہیں آپ کا ڈریم ہوتا ہے پچھلے ساہج اسکیشن پر کھڑے ہوکے میں پیکٹس کر رہی تھی اور میں بن کر کے آئی تھی اس یر میں نے ماشاءاللہ سے 11 مدلز جتوائے ہیں میں نے کلاسز دی ماشاللہ م آسٹر کلاس میں اور میں کیا مستر کلاس کے سی او سامح سر مجھے بہت بہت کارج کرتے ہیں ماشااللہ سے میں ماشاللہ سے آسکال کلاسز بھی لے ہوں اور لائن کلاسز بھی لیتی ہوں جاب بھی کرتی ہوں جابنیس رسٹورنٹ میں ماشاللہ اور لائن بیزنس کے رہی ہوں اس کے علاوہ میں جوب کروں آپ ہی جتوائے جاب بھی کھا آپ کیا ٹائم مل جاتا چندہ دیکھیں جب آپ کوئی پیشن ہونڈا تھا آپ نے کچھ کرنا ہے اچھا اونلائن کلاسز بھی دے رہی ہیں جی اونلائن کلاسز بھی دے رہی ہیں برنش کچھن کے نام سے میرا ہے برنش کچھن آپ کا انسیٹیوٹ ہے جی میرا اپنا ہے ریلیزا بردرست اور میں اونلائن یعنی کی فود بھی سارا ہے برنس اپنا سارا ایک دن اپنے انسیٹیوٹ کی ساری بچھوں کو لگتا ہے بلکل 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 آج آپ کو اماری گیسٹ فانر ہے اور اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی پرسن نایے اور پھر ریپیزنٹ کر رہے ہیں بلکل بہت سارے لوگوں کو اپنا ہونر شیئر کر رہے ہیں اس سے بڑی عزاز کی بات میں یہاں آپ سے ہی کہتی ہوں کہ دیکھیں آج سے فائی ویئرز کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر تھا میرا بیٹا انجنیئر تھا لوگ کہیں گے میرا بیٹا شیف ہے اتنی ہماری انڈرشی میں بلکل بہت زیادہ اور جب آپ انٹرنیشن لیول پر جاتے ہونا کامپرنیشن میں تو وہ آپ لیے بڑی ہونر کی بات ہوتی ہے آپ ظاہرے بات ایک سیکنڈ کنٹری میں جا کے آپ اپنے پاکستان کو ریپرزنٹ کرتے ہو اور وہاں پر آپ یقین کریں کہ ہم لوگے تھے بڑے بڑے شیفز امریکہ کانیڈا سے آئے ہوئے جاپنی شیفز ان کے سامنے ہم کہتے ہیں ہم کچھ نہیں لیکن اللہ نے ہمیں اتنی اچھی پاور دیا ہے پاور دیگانے کہتی ہیں پاکستانیوں کو ہمارے جو پاکستانیوں کو ہمارے جو ڈیٹنگ دیکھی ہیں ہمارا گرم مسالہ ہمارا چاٹ مسالہ اس کو ہمیں فیجن کر کے اس کو ڈیفرن ریسپیز میں کر کے جب وہاں کے سارے جو تھے پاورنر سے نا جب انہوں نے میری پیٹ دیکھی میری پیٹنگ دیکھی ہیں میں آپ کو ایک 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 زیمپل دیتی ہوں کہ اگر بریانی ہے بریانی کو فیجن دیں گے آپ پریزنٹیشن کریں گے اور آمین کروں گے تو وہ لُک ہے.. پہلے تو کہے تھے الا تھین آپ کے فلیورز ہوتے ہیں به کیا اور اس چین سے اس کے لیے ہے اپنے اور فارنر سے اور ان نے فرس طے سے صحبت میں ہم نے اپنا اور ساروں سے ہم سے پھر سیچی چاوٹے کا فرس طرف 對inky چاوٹمسาย اس مجھے چاوٹ میرے فکر میں نے ر Zeiten کو چاوٹ اسکے اندر ۔ اور ہمے بھی اatyشت نے است Forsch Positive Wooa یہ ایک اکرے دوسرا ہے اس میں تھوڑا سے میں نے کالا نمک ایڈ کیا اور سارے سپائیس اپنی لیکن اس کا فیوجن دیا ہم لوگوں نے فیوجن دیا جب میری پلیٹ رکھی گئی ہے ماشااللہ آپ یکین کہہ رہے ہیں 75 کنٹریز تھی اس میں سے ہم لوگوں کو 5 کی 5 لیڈیز گئیں دیا ہم کو میڈلز ملا کیونکہ میں نے کہا کہ آپ کے سپائیس اتنے سٹرونگ فلیورز ہیں آپ لوگوں کے پاس آپ کی پلیٹنگ ڈیفرین ہے ہم لوگوں کا سب سے میں ایک چیز نوٹ کرتی ہوں کہ ڈیفرینٹ کنٹریز ضرور ہیں اور اپنی جگہ وہ بہت سپر پاور ہوں گے جو بھی لیکن یقین کرو جب ٹیسٹ کی بات آتی ہے میں کتنے لوگوں میری سوچو کینیڈا میں کتی ہی وہاں کے سب کچھ ہائجین ہوتا ہے بہت سافت ہوتا ہے لیکن ٹیسٹ نہیں ہے کھانے میں کھانوں میں زائقہ نہیں ہے جبکہ یقین کرو ان کی جا کے مارکیٹس میں جاؤ تو دیکھتے ہوں کہ کھانے میں کھانے میں کھانے میں کھانے میں کھانے میں کھانے پاکستان میں اللہ کا شکر ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اپنی ماما کے ساتھ جو ابترباد علیاسی مسجد گئی روزش کر سکتے ہیں تو خی تو میںinesوں میں کچھ مورپ دوئے دوں میں کھانے میں کچھ اس worldly تالی موں نے کھانے میں بنچ aún دوسریم اور مجھے کھلائی اتنی شدید میٹھی تھی انہوں نے آپ کو باش رو کنی جائے نا ہم لوگ چلے گئے فصلوں میں تو یہاں لگے چھوڑی سی بریک برے کے بعد گوڈ ہیابت سبی کیا ساتھ موسیقی ایک بار پہ خوش شام دیت کہتی ہوں اور گود مرنگ و سبی کا کچن ہے اور آج ہماری درمیان انٹرنیشنل شیف موشک بار موجود ہے موسیقی 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 میں نے کہا کہ پھر کوکنگ بھی ہو رہا ہے بلکل لازمی کوکنگ نہ کرے شیف آکے تو کیا کہے گا تو آج دش کونسی بن رہی مجھتا ہے میں آج دو ڈش سے بنا رہی ہوں چھٹ پٹ والی جی جو انہیں کہ بیاسم جب بیاسم جب بہتا ہے نہیں نہیں دو منٹ میں شیف ہوں اچھا کیا دش ہے کہ میں آج بنا رہی ہوں شنواری سموکی چکن کھٹھائی شنواری جانے کی ضرورت نہیں ہے اہاہ اہاہ ہاہاہ اس سے اور دوسرا بنا رہی ہوں میں عرابک سیزر چکن سالد جو ہے عرابک 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 چکن سیزر چکن سالد اوکے بڑی کافر مش کہتا ہے ہاہ دو تین بار ریپیٹ کروں لیکن بہت جھٹ پٹ والی ریشتیز ہیں اوکے اچھا جی انہوں نے کیونکہ تیسٹ اچھا یمی جوسی آئے تو انہوں نے اس کو پہلے سے ہی مگنیٹ کیا ہوا ہے اوکے بلکل اس کے اندر انگریڈینس یہ کتنی کجی ہے یہ 1 کجی چکن ہے اوکے اس پر میں نے کیا کچی چیزیں ایڈ کی ہیں میں آپ کو بتاتے ہیں ہم کون کون سی انگریڈینس میں ایڈ ہوئے وہ ہم بتاتے ہیں پھر ہم اس کے بارے میں چلتے ہیں جی فرسٹ اپال میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے جو ہے میں نے جو دیکھے میں آپ کو بتاتی ہوں جو ہم ریسٹرن وغیرہ جاتے ہیں ہوتل جاتے ہیں تو ہاں کا جو فلیور ہوتا ہے تو آج میں سیکرٹ ریسپی دینے والی ہوں سوچنا سیکرٹ کوئی بات نہیں ہوتلوں والے ناراض ہو جائیں گے لیکن پہلے ہم باہر کا فلیور تائیں گے دشکا دیکھے شہنواری ٹھیک ہے یہ ہماری کی کشمیری مرج ہوتی ہے اچھا اس کے پوری راہ سوک کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم چوب کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم چوب کرتے ہیں جو بھی کریں صحیح ہے صحیح ہے آپ نے اس میں یہ ایٹ کرنا پہلے ہم دہی ایٹ کریں گے دہی ایٹ کریں گے 1 kg میں چکن کے اندر ہم نے آدھا کلو دہی ایٹ کریں اس کے بعد ہمیں سالڈ ڈالا اس میں ڈالا اس میں ڈالا اس کے بعد ہم نے زیرے براون کر کے کرش کر دالا کرش چیلی ہمارے پاس ہمارا گرہ مسالہ ہے ہمارا بھنا وزیرہ اور دھنیا ہے اور بٹر اور یہ بھی میں نے اس کے ساتھ ایٹ کر لیا یہ ہمارا گارنیش کے لیے ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جو دو مین انگیڈینٹس ہیں اس سے فلیور آتا ہے اچھا یہ راز ہے ہاں یہ راز ہے یہ ٹپ ہے درخ پچانے کا بلنی کا سیج سید ہے اور آپ کو ایک اور میں بہت ہی زبردست ایک ٹپ بتاتی ہوں جو باہر فلیور آتا ہے ہمارے چکن میں ہمیں ہمیں سمیل نہیں آتا ہے گھر میں اکسے پاکاتے ہیں دو سمیلس ہی آری ہو تو وہ یہ چیز ہے ہمارے چکن شنواری چکن سموکی کرائی اچھا شنواری چکن سموکی کرائی اچھا شنواری چکن سموکی کرائی اور شیف موشک بار اس کو میکنگ کرائی ہے اس میں انگریڈینٹس کون کون سے دل رہے ہیں ایک بار پھر ہم ریپیٹ کرتے ہیں اس میں بٹر موجود ہے اس میں سکھا دنیا ہے اس کے اندر گرمسالا ہے اس میںیں کری پتا ان لیسن انہوں نے چاپ کیاو ہے اور یہ کھوٹی بھی مرچے سمید کی ہیں سفید زیرا ہے بلاک پیپر ہے اس بسائی کا نمک ہے کشمیری لال مرچ ہے اور سکھا دھنیا ہے اب ہم اس کو سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے انہوں نے گرم کر چکی ہے گرم کر لیا اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اٹ کر لیں گے بل ہو چکا ہے نیکس ہمارے پاس لیا دلے گا ہم نے چکن اٹ کر لیا میں تو ایک دانا بھی چیز آیاں نہیں کرتی پتہ نہیں ہی ایسی ہے ایسی ہے ہم ہی ایسی نہیں کرتے ہم ہی ایسی نہیں کرتے اس کے اندر جب دہی کے اندر رجے گا اس کا بھی میں کہوں گے تھوڑا سا دو گھوٹ پانی جائے ہاں کھول لو ہاں صحیح کر رہی ہاں ہم ہی ایسی کرتے اس کاری پتے کے بڑی پیاری خوشبوتی بہتی پیاری بہتی پیاری اچھا پتہ اس پر میں پریور جانا ہے ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے اس کے بعد چکن ہم نے میند کر رکھوائے اس سال کی سیڑ ہو چکے ہم نے پہلے ایڈ کر دیا آپ لوگ ایڈ کر دیا اس کو ایڈ کر دیا بسم اللہ آپ نے سپون غلط اس کو غلط ہے اس کے اندر ساس نہیں اس کو پولیو پر کترے اس کو ہم نے پھولیو اس کو ہم نے پھولیو یہ درام سے دال دیا دو دو دیا آپ لوگ اتنا جلتے ہیں میں نے دیکھا ہے روزن پرگام کیا تھا شیف نے اپنا بازو دکھایا تو میں نے بس سے بھی گوگل پر فیس بک پر دیکھ رہی تھی یہ ہمارے بیوٹی ہے کٹ ہوا جلا ہوا پھر شیف ہی نہیں کرائے گا یہ دیکھیں ہم سارے ہم نے اس میں ایڈ کیے ہوئے تھے ہم نے اس کو رکھ دیا تھا اب اس کو میں نے گارلک اور کڑی پتی کے ساتھ تھوڑا سا سوٹے کر رہا اس کے اندر میں نے ایڈ کر گیا کتنے ہر اس کو اپنے مگلیٹ کر رہا ہے لیکن آپ زیادہ کریں گے تو بہت اچھا فلیور آئے گا مگلیٹ کر رہا ہے ایک گندہ چھوڑ دینا چاہیے اگر ازا آپ کو جلدی ہے تو آپ گھر گیسٹ آنے والے ہیں تو آپ ایسے پندہ بیس منٹ بھی کر سکتے ہیں بس ہی کہ دہی جو ہوتی ہے دہی ڈالنا بہت زیادہ ایک ڈھوڑ دہیا ہے کیونکہ پتس پہ پانی نہیں آئی تو ہم نے اس دہی کا جو سائٹ پر لگایا تو ہم نے اس کو کھا 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 اس کو جکشن لگواد جگہ لیکن لائب شو میں ہم کیا کیا باتیں ہم نے سپون تو اس نے اٹھا لی ہے اب میں کیا کہا ہوں میں نے کہا دوسرا والا اس کو چیز رہا ہے اس کو اب ہم نے نازین میں آپ کو بتاؤں اب میکسیم دس منٹ اس کو ہم چھوڑیں گے لیکن ہمارے پاس ایک ڈش اور ہے اور میری پیاری بہن نے ڈش جو ہے وہ سالٹ کا نام کیا ہے چندہ سالٹ کا نام ہے اربین چکن سیزر سالٹ اربین چکن سیزر سالٹ ہے یہیں چھوڑ دوں ہمارے پاس اس سیکنڈ انگریئنس کیا پر ڈسپلے ہوگا تو ہم کہیں گے وہ اس کو ہم وہاں پر لے جائے پہلے وہ ایک چیز پہلے اوڈیا بھی یہاں رکھی گا تاکہ وہ جگہ سپیس ملتی جائے دو تین چیزیں مجھے دے 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 تاکہ وہاں سپیس بن جائے اب یہ سپیس بنتی جائے گی نیکس ہمارے پاس ایک بڑا زبردست کوئی کلی سالٹ جتنی دیں ہم سالٹ بنائیں گے ہمارے پاس اتنی دیر میں ہماری چکن جو ہے وہ کافی حد تک میرے خیال میں کمپلیٹ ہو جائے گی اور کیا ہے چندہ مجھے بتا دو میرے تو ہمارا چکن ہے شیف مشک بار او یہ اس میں لگی ابھی آپ کو بتاتی ہی کلی ہی تو نہیں لگی اوکی میں ڈر گئی اللہ آدم خورتا ہے نگی سے ہمیں یہ کیا کراری ہے آپ کھائیں گے ہنی اس کو آن کرتا ہوں دوبارہ اس کو آن کرتے ہی ہم اوکی اچھا جی میں اس کی طرف چلتی ہوں نازیم یا اور اتنے زور زور لگ رہے ہیں بہت مزے کیا آپ کھائیں گے 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 اور یہ کیا کیا یہ اس کی ڈرسنگ ہے یہ عربیان ہوتا ہے سموز ٹھیک ہے یہ ہم اس کے اوپر سپرنکل کریں گے ہنی اس کو آپ اٹھا دو اس کو اٹھا دو اور وہاں پر اگر یہ بولز جا رہے ہیں تو دیکھ لو اگر نہیں ہوں وہاں سے کچھ چیز اٹھا کے لے کر آنے ہیں نو نو صحیح میں نے این میں کرنا ہے اس کو آن کریں گے میں اس میں ابھی جو اٹھ کرنے والی میں ہم کو بتا دیتی ہوں ہاں یہ رہ گیا اور کمپیٹ ہو جائے لیکن لائی شو میں ہم سب آپ کو بتا رہے ہیں اور جو پردست یہ جو آپ شہنواری جاتے ہیں اب آپ جائیں گے تو آپ کو یہ بہنی اس میں بلکل گھر پہ نہیں آئے گی اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بتا بھی دیا ہے کہ ریزن کیا ہے اور فرائیور آنے کی ریزن بھی بتا دی کہ وہ کشمیری جو لال مرچ تھی وہ بڑی زبڑی زیدی یعنی اویلی بل کھا ہوگی مریجان جو تو بتا یہ آرام سے بل جاتی ہے پرش بسکت بھی بل جاتی ہے سب جگہ آرام سے بل جاتی ہے جی 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 ازیلی مل جاتی ہے آپ اور کر دو پرش بسکت سے کہیں سے بھی کھل سکتے ہیں اب ہمارے پاس آگے میری بہن نے سیکنڈ ڈش کے امیرے پاس ہاں سیکنڈ ڈش کے امیرے پاس سیکنڈ ڈش کے امیرے پاس آپ کیا ہے اس کو وان کرنا ہے وہ کھا ہے آپ نے میکچ کھاں رکھا اوہ میں آپ کو بتا رہی ہوں میری پیاری بہن میں آپ کو بتاؤں گی اس میں کیا کیا چیزیں اس میں روکٹ ہے یہ پھوکر کے چاہے گا بہت سیکنڈ ڈش کے اس کے پاس ایمی پوری انہوں نے دیکھیں زبردست ہوں کیرے کی تا زبردست مزے دار ہیا ہم چلتے ہیں نمی بہت ہمیں سیکنڈ ڈش کا نام بتاؤ چندا چھ موشک بار sert سیکنڈ ڈش بار EREBIAN CHICKN SEESER SALAD بہت یمی ہے بہت جھٹ پر تیار ہونے والی ہے بہت ہلتی ہے اور ڈائیٹ والی سپیسٹری جو لوگ ہیں ان کے لئے بیسٹ ہے اور یہ دوہ میٹ میں دیری ہوتی ہے اور اس کا فلیور بہت اچھا ہے بس آپ کا یہ ہے کہ آپ کو چکن کے اندر آپ نے سرکا سویا سوٹ 1 تیبل سپون سرکا 1 تیبل سپون سویا سوٹ ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے بیک پیپر ڈالا ہے اس کے اندر ہم نے بہت اللہ میں اس کے اندر ہم نے اولی�번ی ڈالا ہے اسکے ہم نے صالد ڈالا ہے ڈالے اینکو اور ہاں ہم نے دیری akan کیا ٹک ہے اور اس کے اندر ہم نسک JB furающ اس کے اندر ہم سلفuna خ دیف کچھے آکھ اپنی پھر ایسی دعا ہمیں اللہ فائی دنگے اب نمی سے سال دنگے لیسکہ پھر ایسا دیا اس کے اندرک سے پچھانے پچھانے اندر فتہ ہے کبھی چلتے ہیں اس کو ہم پیلے ہلکا سا فائی کر لیں گے اس کے بعد ہمیں مکس کریں گے اس کے بعد ہمیں مکس کریں گے جیسی پھائے ہوگا مکس کریں گے اس میں اکھتے ہیں پاکی یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اچھا یٹ اتنی فلایم کی ضرور ہے یہ تھوڑا سا ہم اس کو ہائے کر لیتے ہیں اوکے اللہ خوش رکھے ہماری گورنمنٹ کو گیس کے شامل گیس کے بہت اشیز ہیں تھوڑا تھوڑا سا پیازے ڈالو تھوڑا تھوڑا گی اوکے چمچے سے اس کو ہلاتے جا اچھا اس میں یہ ہے یہ ہمارا جی کوکمبر ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس وہ ہے گرین بل پیپر اچھا یہ دونوں چیز ہیں ہمارے پاس ہیں اچھا باچی تربوس کو آپ نے جانا جی ایک جیسی لگ رہی ہیں یہ ایک جیسی لگ رہی ہیں یہ بڑی ایکسپرٹ آیا ٹھیک ہے اب یہ آپ کو پتہ کیا ہے دو کلر گھر کم کو بھی کابیج کابیج اور گین کابیج دونوں خوبصورت کلر ہلی فوریو ہیل کے لیے وہ زیادہ اور آپ کو پتہ یہ ریسیپی ایسی ہے کہ جھٹ پر دو میڈ میں ہم نے کچھ نہیں کرنا ہم نے کچھ کر رہی ہو ہم نے کچھ نہیں کرنا یہ کہ گھر میں بہت 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 5 minutes کام ہے اہاہ یہ چیزی پیرس کام ہے اہاہ بہت اوہ ایسی محبت تو ہوتی ہے اوکے اب ہم اس میں ڈریسنگ کریں دیکھیں یہ میں بنا کر لائیوں اوکے چیزیں اس میں اولوال اور اس میں لیمبن اور اس میں بلیک پیپر اور صالد بہت ہیل دی ہو گیا بہت ہیل دی ہو گیا اب آپ اس کی داخلی ہے آپ کو یہ پاسل اور گینے ہوتا ہے یہ سالت میں جیوز کرتے ہیں میں باہر سے مزبائی بھی ہے پائی دے میں تکر ہوتا ہے بکل یہ ہے یہ ہے بکل یہ ہے ہم لوگ ہم پودینہ ہرہ دانیا ہوتا ہے ہمیں گرائے کر لیتے ہیں لوگ وہاں پہ اس نے درائیں کرتے ہیں میں تو میں ریب نگوزی میں بہت ایکس پرمہ ہوں بناتے رہتی ہوں سارا کفزہ مندیہ وغیرہ تو اس میں آپ یقین کریں لیکن ہر سیلڈ ماندی میں ایک سورڈ ہوں ماندی میں ہم اس کو بناتے ہیں انشاءاللہ تو یہ جو ہے بہاری یوز ہوتا ہے یہاں نہیں ملتا تو میں نے بہار سامنگوائے لیکن اس کا سیلڈ کو جو فلیور ہے وہ بہت کلاسکل آئے مزہ آنے والا آپ کو چلے جی مزہ آنے والا اور اس کا کلر بھی بہت اچھا ہے آج ہماری موجیں ہو گئی ہیں مرشاللہ سے میری پیاری بہن ہم نے ایک ڈیفرینڈ انداز میں کوکنگ کر رہی ہیں اور اچھا ہم اسے چکن میں ڈالنا ہے بھول گئے ہم ڈال دیتے ہیں چلے جی میرے سب انوال ہو گئی ہاں بھول گئی سب کو ہاں ہیل جا آپ اس کے دوروں ڈالکے سکر لیجی چلے جی تریکہ میں پڑا سا چیکھ رہی ہوں گھوڑ ہو گیا جی سارے پولیوں کے کترے دینے ہی سپونوں کو یہ جانے ہی نہیں کی بچاروں میں ہم نے دینیوں کو چیج کر کے اُلٹے طریقے سے کرنا چلے اور ایک ہماری گورنمنٹ نے گیس کول کا کیا تو وہ ٹنچن ہوتے ہیں لیکن ہم نہیں نکیں گے نا چکیں گے ہم آگے بڑھیں گے کچھ بھی کر لو ہوں بھائی تیز ہو جاؤں رہمان دے دیکھنا پیچھا سی بیس میرا سونا سارے صحیح آرہی کیا مسئلہ ہے اوکی یہ کل نہیں پکنا ہے آج ہی پکنا ہے یہ پک جائے گا یہ سرے پک جائے گا ہم نے گیس کا پربلم ہو رہا ہے گیس کا مسئلہ ہے مانت سارہ کچھ آپ کو دو میرے جاتا ہے گیس کا مسئلہ ہے نہیں نہیں کچھ مسئلہ نہیں ہم لوگ اس کو چڑھا کے آکر میں پریزنٹیشن بھی کر لیں گے کوئی ٹنچن نہیں ہم لوگ بھی چکار لگاتے ہیں یس اچھا ہنی جو میں گئیتی ہی سعودیہ میں جب ہمرا کرنے گئی تھی خیر سے وہ وقت میں کبھی نہیں بولتی بہے جو بہت پورا ہوا تھا مرسلا سے مہاں پر شردی تھی تو ہمرا گمہ پر سوپ پینے گئی تھی اور یہ وہ پراون سوپ تھا یقین کریں اتنا ین تھا اور اس میں میں روٹی اس میں تھوڑا سالن کا فلیور بھی آرہا تھا سوپ میں اور سوپ بھی تھا اور میں یقین کرو اتنا بڑا باول تھا اور اتنے مزہ آرہا تھا اس کو پینے میں اور اس کے ساتھ گرم گرم نان تیلوں مالا اور اس کے ساتھ میں ڈیپ کر کے کھاری تھی بلکل بلکل اس کا فلیور میں اتنی کوشش کرتی بھی ویسا مجھ سے بننی پایا اور اس کے اندر بڑے بڑے اچھے چھے مطلب پہڑے ہوئے تھیں اور میں وہ جس طرح وہ کھاری تھی مجھے بہت مزا رہا مجھے اب وہ کہیں پر بھی میں بنا کے دوں گی آپ کو میں ہی میں ہی میں اس پر اکتنا سالن کا بھی مطلب ہے یہ نہیں ہوتا وہ پتہ کیا کرتے ہیں جتنے بھی شرز ہوتے ہیں پونس وغیرہ کے اس کو الگ سے گارلک اور جنجر اس کو اچھی طرح سارے ان کے سپائس ہوتے ہیں ایک دوتی اس میں لائمن ڈرائی لائمن اس میں وہ ڈال کے پکانے کے لگتے ہیں پوری رات کے لئے اچھا جی نازین آپ یہ دیکھ رہے ہیں اوپر ہی رکھتی ہے اکر 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 یہ روکٹس ہیں اور یہ سارے اند میں دلگا ہے پھر وہ سوگی ہو جائے پھر فلیور نہیں رہتا یہ جو کریٹ پھر فلیور نہیں آئے گا پھر ہم بدا تو وہ سائی رات اس کو پوری رات بناتے ہیں پکاتے ہیں اس کے بعد وہ سٹوک بنا جاتے ہیں اچھا اس کے بعد پرونز دوتے ہیں اس کو تھوڑا سا بٹر کے اندر اور گارلک کے اندر فرائے کرتے ہیں اور تھوڑا سال ڈالتے ہیں اور پرونز اور پرونز کو بنانے کا بھی بہت تیکنیگ ہوتی ہے اور وہ کھو جاتے ہیں تو آپ چون چون کرتے ہیں آپ کے موہ میں جیسے بکل اور ایک ہوتا ہے آپ موہ میں ڈالو بکل ملت ہو جاتا ہے آپ نے ایسے ہی کھایا ہوگا ایسے ہی کھایا ہوگا ایسے ہی کھایا ہوگا کیونکہ زہرے باتا ہے نہیں بکا نہیں بکا نہیں ان کیا نا ٹائم ملتے ہیں جتنا سی فوڈا اس کو کو کھنے ہی کرتے زیادہ ہاں دیں میرے صاحب ہے شیف مشکبار ہم لوگ یہاں پر بریک لیں گے اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور جب تک یہ ہو جاتے تو پر ہم اس کو پریزینٹیشن کو ریڈی کرتے ہیں ہاں پر لیں گے چھوڑی چھے بریک و ملتے بریک کے بعد گوڈ مورننگ سبھی کے ساتھ ہیں شیف مشکبار کے ساتھ موسیقی ایک بار پر خوش آمدیت کہتے ہوں گوڈ مورننگ سبھی میں اور دماغ کی جب میں بات کروں اور انسان کا سارا جو پورا باڈی جو ہے اگر آپ کا برین ایکٹیو نہیں ہوگا تو آپ اپنے جو ہم لوگ ایک خاص وہ کرتے ہیں ہمارے انٹرکشن ہوتی ہے اپنے باڈی کے ساتھ ہم اس کو میسیج دے رہے ہوتے ہیں کیا بھی ہاتھ اٹھانا ہے یہ جل گیا تو پیچھے کیسے کرنا ہے یہ سب ہمارا باڈی کے اندر جو مین ہمارا جو ہے برین وہ ہمیں انڈگیشن کر رہا ہوتا ہے اکثر آپ نے دیکھو گا روڈ پار کرتے ہوئے ہمیں وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ روڈ پار کرنا ہے کہ نہیں لیکن اگر جس کا برین کام نہیں کرو جیسے کوئی ایسا پرسن ہو جس کا دماغ کام نہیں کرتا ہو تو وہ پرواہ نہیں کرے گا کہ میں نے روڈ پار کرنا ہے کوئی مجھے مار رہے نہیں تو یہ باڈی کا مین 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 آرگن ہے جو ہمیں ہر اچھائی برائی سے بچاتا ہے آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے سیف کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں ایک خاص ایک آرگن اللہ پاک نے دیا ہے وہ ہے دماغ جس سے ہماری سارے میسیجز بڑے ہیران کون بات ہے مجھے شاید اتنی اویڈنس نہیں ہوگی میں میڈکل ٹرم کو اتنی اچھے طریقے سے بریف نہیں کر پاؤں گی لیکن ہمارے درمینک کنسلٹر موجود ہیں وہ بہت بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ آیا کہ یہ دماغ سے ہم کیا کیا کام لے سکتے ہیں اور کیا ریزنز ہیں جو ہم زیادہ سوچتے ہیں تو دیکھا کیسے ہمارا برین ہے ہمارے رج ہو جاتا ہے اللہ نے کہہ رہے ہم زیادہ پرابلم میں ہوتے ہیں تو زیادہ تر ہمارے دماغ کے سوچنے کے وجہ سے دوسرے آرگن ڈسٹرپ ہوتے ہیں ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ سارا ایفیکٹ ہو رہا تھا ہماری باڈی پر یہ بڑا سرپرائزنگ اللہ کی کائنات کا ایک بڑا عجیب سا نظام ہے جو ہم سمجھنے کی کوشش بھی جیتنا کریں اتنا ہی ہمیں جو ہے وہ اور اور باتیں جو ہے نالج میں آتے ہیں یہاں پر ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ڈاکٹر لیاقت ریزا صاحب اور نیرو ریہب کنسلٹڈ ہیں جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیوں سلام نیرو ریہب کنسلٹڈ اور ڈاکٹر جو ہے لیاقت ریزا صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ بیسکلی یہ ہم کیا سوچ کے اس بات کو ہم ڈسکس کریں اور دکھوں کو کیسے اوئر کریں دیکھیں سب سے پہلے چیز تو یہ کہ یہ سمجھنا پڑے گا کہ جس طرح ہر انسان کو اپنی صحت کے لیے خیار رکھنے کی ضرورت ہے تو آپ کے جو آزہ ہیں کسی کا لیور کسی کا دل کسی کیڈنیز تو اس کے لیے آپ دیکھیں کتنی بیماریاں موجود ہیں لیکن ان سب سے زیادہ جس کے اوپر رول کرنے والے چیز ہیں وہ آپ کا دماغ ہے تو اگر آپ کی باڈی کی ہیلتھ امپورٹنٹ ہے اس سے کئی گنا زیادہ آپ کی مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے تو جو مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام پاکستان میں بہت کام ہوتا ہے کیونہ ہم دوسرے انگل میں بھی دیکھتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے دماغ کے اندر کوئی ایسی ایشو آئے ہیں نفسیاتی طور پر تو ہم شاید اس کو لیبل کرتے ہیں پاگل پنے سے تو ہمیں یہ چیز سمجھیں چاہیے ویس کے اندر اگر ہم جائیں گے کلچر بلکل ڈیفرنٹ ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اگر کسی کے اندر لرننگ کے پیبلیٹیز کام ہیں کسی کے اندر میموریز کے ایشو ہیں کوئی اگر ڈیپریس ہو ہوا ہے کسی کو موڈ سوئنگ آ رہا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ واقعی ویسا ہی بیماری ہے جیس طرح آپ کو دل کی کوئی بیماری ہو جاتی ہے آپ کے لیور خراب ہونے لگتا ہے کڈنی خراب ہونے لگتا ہے تو آپ اس کو لوگ ایڈرس کرتے ہیں کنسٹنٹ کے پاس جا کے تو اس طرح اگر آپ کی فیملی میں آپ کے معاشرے میں آپ کے اطراف میں ایسے افراد دیں کہ جن کو کوئی ایسا ایشو ہے جو دیکھ کے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یار اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو پاگل لگ رہا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے وہ پیشنٹ ہے کیونکہ اس کی منٹل ہیلپ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تو اس کو ایڈرس کرنا چاہیے ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اس کا مزاک اوڑائیں یا اس کو سمجھے گے پاگل پنے کا شکار ہو گیا اس کے کوئی حل نہیں ہے بالکل اس کے حل موجود ہیں اس کے لیے مختلف کانسلنگ کی پیرامیٹرز ہیں سی بی ٹی موجود ہوتی ہے کچھ ڈرگز ہیں جس کے ذریعے آپ پیشنٹ کو ٹریٹ کر کے اس کی منٹل ہیلپ کو نارمالائز کر سکتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے اویڈنس کے ادبار سے ایک عام کے اندر کہ یہ آپ کے اطراف میں ایسے افراد ہوں تو ان کو خدا را کوئی ایسے چیز نہ کہیں جیسے وہ مزید ڈپریشن میں چلے جائیں یا مزید اپنے آپ کو اور ڈی موٹیویٹ فیل کرنا شروع کر دیں تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے برین ڈائنمکس کا پاتھونا چاہیے کہ برین کرتا کام کیسے ہے برین کے ساتھ ایشو کون کون سے آ سکتے ہیں اور ان برین کو ایشو کو ایڈرس کرنے کے وہ طریقے جو آپ خود گھر پہ کر سکتے ہیں میں آپ کو پروگرام کے سیشن میں کچھ ایسے ٹکس بتاؤں گا کہ جو کہ حیران کن بھی ہوگی یعنی اتنی چھوٹی سی چیز اگر آپ کر لیں تو جو بڑی بڑی بیماری ہیں دیماغ کی مثلا ایلزائیمز ڈیز مثلا پارکنسن ڈیز مثلا ڈپریشن یہ کامن ہے سوسائیٹی میں دپریشن تو ایسے کامن ہے یار کوئی پرسن کہتا ہے یار یہ پرسن ڈپریشن کا شکار ہے یہ بندہ ہے یہ بندی ہے یہ ڈپریشن کا شکار ہے تو ڈپریشن تو ایسے جیسے یار ہوگیا ہماری جی بالکل اگر ہم اسٹیٹسکس کی بات کریں تو اب سے کوئی دس بارہ سال پہلے جو یہاں کہا ہے اسٹیٹسکس تھا ہائے چوتا بندہ جو ہے وہ ڈپریشن یا مثلا جو بھی نفسیاتی بیماری اس کا شکار تھا بلے اپنے آپ کو مطلب میں بیمار ہوں تو میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہوں کہ میں ذہنی بیمار ہوں لیکن جو ذہنی بیمار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بیمار تصور یہ سب سے بڑا علمیہ ہے کہ آپ کو پتہ تو ہو کہ یہ بیماری اور اس بیماری کا علاج بھی ہے تو جب تک آپ کو بیمار نہیں سمجھیں گے تو آپ ڈاکٹر کے پاس کیسے جائیں گے یا اس کی تداروک کرنے کے سٹیپس کیسے لیں گے تو یہ پہلا سٹیپ اویرنیس کے لئے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سمجھے کہ یہ دماغی امراض ہیں ان کو ایڈرس کرنا ہے ہم سمجھ رہے ہیں مسئلہ نہیں لیکن یہ پری انڈیکیٹرز ہیں اویرنیس کے لئے سٹیڈی بتاتی ہے کہ اگر آپ کو فورٹیز یا لیٹ تھرٹیز میں چیزوں کو بھول لے کی بیماری ہو رہی ہے اویرنیس کے لئے سیوئر فارم ایلزامیس ڈیزیز اویرنیس کے لئے سیوئر فارم میں آسان لفظوں میں تاکہ آرڈینس سمجھ سکے کہ آپ اگر واش روم گئے ہیں اور اس باعتمار میں بھی انجام واش راستی ہے مہم سب کالا کی طرف چلیں عباس ریزوی صاحب موجود ہے ہیلو اسلام علیکم ڈکر صاحب السلام جو افہر اگر آپ کا بہت بہت شکریہ کیا آپ نے اتنے اہم طوپیکس کو اپنے پر واہم میں انکلود کیا احتیلی نیرو راہم بیگ جو ہے ابھی بہت زیادہ لوگوں میں ایام راہم لوگوں میں نہیں ہے اور اب بہت بہت امپورٹن ہے اپنا جو سوال میرا یہ ہے ہے کہ سارے جو اس کے پینپکٹ ہیں کیا یہ اپنے جو shut tuyor پہر دیا ہے اس کو یہ Dis gat τονیپلیس کر دیں گے یا اسنے اگنے کے ساتے ہیں کیونکہ جو 20uments اللہ پہر دیا ہے اس کا ہے ایک ساتے تھے زیادہ دے گ درستے پینپت ہے اور یہ جو ساری ایکسرائز کار رہے ہیں اس کے پوائنٹ ایز سے جو ہے تو یہ ہے بتا ہے بہت بھنا یہ معجزہ ہے یہ اپنی ایکسرائز ہے یہ یہ جو تیکنیک ہے تو اس سے پاس پیوچھانا آپ سے کہ یہ جو اپنا نیرو آرابق سکھا ریپلیس کردے گی ریپلیس کردے گی ہم بالکل پوچھے ہیں جی، دینکیو سو مچ پر کالنگ ڈوکٹر صاحب نے پوچھا سوال کردی عباب جواب جی، بہت ہی انٹرسنگ سوال بھی ہے اور بہت ہمیمپورٹنٹ سوال بھی ہے کہ آیا یہ جو جس ٹیکنک کے بھی بات کرنے جا رہے ہیں نیرو آرابقس تو میں تھوڑا سای ایکسپلین بھی کردے تاہو نیرو آرابقس اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے ہمیں ایروبکس کو سمجھنا پڑے گا جب ایروبکس کلیر ہو جائے گا چونکہ ویس میں تو آپ یہ کومن ہیں وہاں پر اسکول کے اندر بھی کالجز کے اندر باخردہ کلاسیز ہوتی ہیں اس کے سینٹرز موجود ہیں یہاں جیم ہوتے ہیں باہر وہاں پر ایروبکس کی بھی جیم موجود ہیں تو یہاں پر صرف چند ایلیٹ کلاس کے افراد جو ہیں ایروبکس سے واقعی ہیں کیونکہ ان کے اندر جیمز کے اندر چیزیں سکھائی جاتی ہیں یا ک تو لہٰذا آپ جب بات کرتے ہیں ایروبکس کی تو اس کے معنی ہے کہ آپ اپنے ہارڈ اور اپنے لنگز ان کی سنکرنائزیشن اس طرح کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ اپنی باڈی کو فٹ رکھتے ہیں اپنے بلڈ پیشر کو نورمالائز رکھتے ہیں اور ساتھ میں سٹیڈیز شوز کے جو ایروبکس کرنے والے افراد ہیں ان پیشنٹ یا ان افراد کے اندر جو انزائیٹی اور ڈپریشن کے لیبلز جو ان کی سیویریٹی ہوتی ہے کم سے کم ہو کے گر آپ اس کو ریگ از رکھتے ہیں پنوبری کرنے والے افراد کے اندار لینے والے اپس 버릴 کے لیل VPN کے اندر role اور سی اپنے آپ بار lightning سے اور سانا پیشنڈی ب responsibility اور آپ نے اپنی لنگ کیپیبلٹیز کو سنکونائز کرنا ہے تو اس لئے یوگا is not an aerobic ویٹ لفٹنگ is not an aerobic ٹھیک ہے وہ ایکسسائز الگ تو اس لئے ڈیفرنسیشن لیکن کہ ان کے مکانیزم موڈالیٹیز بالکل ڈیفرنٹ ہیں لہذا ایروبکز کے اندر آپ کیا کرتے ہیں اپنے ہارٹ و لنگز کو سنکونائز کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے انرڈی لیولز کو اس طرح رکھیں کہ وہ نورمل لیول پر آجیں جس کی وجہ سے آپ دپریشن کو کٹ ڈاؤن کریں جس کی وجہ سے آپ اپنی کپیبلٹیز کو نورملائز کر سکیں بلڈ پیشور ریلیٹیڈ چیزوں کو چونکہ بہت سارے بیماری یہاں آپ کے بلڈ پیشور ریلیٹیڈ ہیں تو اگر آپ بلڈ پیشور کنٹرول کر لیتے ہیں تو جیسے آپ نے بیچ میں بھی سرارٹ میں ہیماریج کی بات کی تو ہماریج بسیقل کیسی ہے کہ جب آپ کی رگوں کے اندر خون کا دوران بلڈ پیشور کا لیول اتنا ہی ہو جائے تو وہ رگ پھٹ جاتی ہے کیونکہ پیشور برداس نہیں ہے تو یہ بیسیقلی کیسی ہے کہ بلڈ پیشور کو آپ نورملائز نہیں کریں میری کاماکسا کہتے ہیں برین ہیماریج ہو گیا برین ہیماریج بسیقلی دیماغ کی رگوں کا پھٹ جانا پھٹ جانا پھٹ نا کیوں ہے اس کے ملٹیپل ریزن ہے ایک ریزن یہ کہ اس کے اندر بلڈ پیشور بہت زیادہ شوٹ کر جاتا ہے تو آپ کی بلڈ پیشور بہت زیادہ پلاسٹک ہیں کیونکہ یہ بہت اچھا ہے آپ نے بھی کہا کہ بلڈ پیشور بڑھ جاتا ہے کسی کا ڈاؤن ہو جاتا ہے کچھ بھی ریزن ہے کہ دیماغ پہ کسی طرح کا بھی پریشور جو ہماری انوارمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے فیل کر رہے ہیں ہم سوچ تو دیماغ سے آری نا اورگن تو کام کر رہے ہیں ان کا کام تو جیزے بلڈ کا بیسکل ہم کہتے ہیں ہارٹ بریک ہو گئے ہارٹ کچھ نہیں بریک ہوتا وہ تو کون ساپ کرنے کا ایک ملکی سپلائر ہے میرے خواہر ہے وہ دل جو سپلائر ہے وہ ڈیفرنٹ جگہوں پر خون پروائیڈ کر رہے ہیں وہ نہ بریک کر رہے ہیں نہ کون ساپ کر رہے ہیں وہ سپلائر ہے لیکن بیسکل ہم اپنے دماغ سے جو سوچتے ہیں جو فیل کرتے ہیں وہ فیل یہاں نہیں ہے وہ بیسکلی فیل یہ ہے ہم یہاں سے اچھا محسوس کرتے ہیں برا محسوس کرتے ہیں نہیں جانا جانا ہے اس نے مجھے برا کہا ہے سوچ یہ جو پریشر جب ہم لوگ یہاں پر اوور فلو کرتے ہیں وہ سارے جا کے آرگن کو ہٹ کرتا ہے اور اکثر ہم نے کہا کہ ہمارے اسٹرمک کھاتے ہوئے ہم یہ نہیں سوچیں یہ نہیں سوچیں ایسے بولتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں ہمارے اسٹرمک پر پریشر پرتے ہیں ہمارے فود لگتا نہیں بیسکلی سوچ ہی ہے اسی لئے کہتے ہیں کونسٹیٹ اور فوڈ آپ یہاں دیماغ نہ لگائیں تو میں کہتے ہوں پورے باڈی کو جو اٹیک کر رہا ہے یا سیف کر رہا ہے this is mine اور اکثر لوگوں کو میں نے خود سے باتیں کرتے دیکھا ہے جو بیچارے ذہنی لوگ جن کو ٹورچر کرتے ہیں جن کو کمنٹس کرتے ہیں جن کو ٹوکے مارتے ہیں وہ بار بار ان باتوں کو سوچتے ہیں وہ آپس میں باتیں خود ہی کر رہے ہوتے ہیں اور اسے ان کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ پاک گل ہوگا اس کو نفسیاتی ڈاکٹر کے پالے بیسکلی اس کو انوائرمنٹ جو ڈسٹرپ کر رہے ہیں یہ ریزن ہے ان کا دل دکھانا نہیں ہے ان کے دماغ کو ہم جو ہٹ کرتے ہیں ہم کو پتہ ہے اس کا میں نے دماغ کو مطب ہٹ کرنا ہے اور یہ وہ ریزن ہیں جو اس کے دماغ کو سگنل دیتے ہیں پھر وہ تمام باڈی پر ایکشن کرتے ہیں بلکل آپ میں نے آپ بلکل ایسی ہوتا ہے بلکل ایسی ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ ایروبکس کا کلیر ہونے چاہیے کہ ہرٹ جب ہم نیرو ایروبکس کے بات کرتے ہیں بلکل نائی ٹا میں اس کو لورنس کیٹس اور بیسکلی مننگ روبین نے انٹروڈیوس کیا اور انہوں نے پورا اس پہ جو بھی ایک ٹو ہاؤزن کے اندر پوری ایک بک بھی لکھی اس کے تحت انہوں نے بتایا کہ یہ نیرو ایرو ایروبکس ہے کیا یہ وہ نئے ٹول ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنے نیرونز یعنی برین کو ایکسرسائز کروائیں کہ وہ ہیل دی سٹیٹ میں رہیں کیونکہ جیسے ہر چیز ایجنگ کا شکار ہوتی ہے تو جب آپ کا دماغ آپ کی ایج بڑھتی رہتی ہے تو ساتھ ساتھ آپ ایجنگ کی طرف جاتے ہیں تو جب ایجنگ کی طرف جاتے ہیں تو جب ایجنگ کی طرف جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے فنکشن متاثر ہوتے ہیں آپ کی میموری متاثر ہوتے ہیں تو نیرو ایروبکسی بیوٹی یہ ہے کہ اگر آپ چند نورمل ایکسرسائز کر لیں تو میں بھی آپ کو بتاؤں گا آپ حران رہ جائیں گے یعنی آسان لفظوں کے اندر نیرو ایرو ایروبکس سمجھانے کے لیے اگر ہم سانٹیفک استعمال نہ بھی کریں کہ روٹین سے ہٹ کے اس کے اگیز جو آپ نے لائف کے روٹین سیٹ کی ہیں اس کے بلکل اپوزٹ کام کرنا فار ایسامپل گھڑی پہنی ہوئی ہے اگر آپ نے رائٹ ہینڈ میں تو لائف پہننے پہننے شروع کرتے ہیں آپ اگر میرر دیکھتے ہیں تو گھڑی دیکھنے ہیں آپ نے وال کلاو کو ڈائریک نہ دیں گے آپ کو میرر میں دیکھیں آپ برش کرتے ہیں صبح اٹھ کے ڈیلی کرتے ہیں رائٹ ہینڈ سے کرتے ہیں یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ اگر ڈریس تبدیل کرتے ہیں تو آپ کوشش کر کے دیکھیں آپ کوشش کر کے دیکھیں آپ نے وہ ٹیکنیک بتائی ہے جو مجھے بہت سے لوگوں سے یہ ہوتی ہے اور میں خود بھی اس چیز کو اپلائی کرتے ہیں میں ہوتی ہوں تو مجھے جو اچھا لگ رہا ہے وہ میں کر دوں جیسے میں ڈسٹرپ کسی بار چھوں تو بہتر ہے کہ کوئی مووی دیکھ لی جائے جب تک ہم اپنے دماغ کو ڈائی ورڈ نہیں کرتے ہیں تو ہمارا فوکس بار بار اسی بات پہ جا رہا ہوتا ہے جس جو ہم کو پنچ کر رہی ہے جسٹرپ کر رہی ہے یا وہ ہماری بات ایکسٹیبل نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے چینج بہت ضروری ہے جو چینج آپ مان کی بات کی آپ نے یہ بالکل اکیوٹ یعنی جیسے ہم اکیوٹ بولتے ہیں کہ آپ ایک سینریو میں اس سینریو کو آپ نے ڈائیورٹ کرنا ہے لیکن ہمارے دماغ سے وہ چیز ہٹ جائے اس کے سرکٹ بنے میں تو سرکٹ کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے تو ہم بات کر رہے ہیں روٹین کی تو روٹین یعنی آپ ایجنگ سے بچنے چاہ رہے ہیں آپ فور ایور ینگ رہنا چاہتے ہیں جی جی ڈاک سب تسی کنے گریٹ ہوں جی جی یہ آپ کو میں بتائیں یہ پوری پوری سٹیڈی ہے جس کو رسٹکٹڈ کیلوری ڈائی آپ نے ابھی کام کی بات کی جاتے وقت یہ جو ہے وہ بلکور سیشن کر ستے ہیں آپ کی چاہ رہنے کا سرپرائز بتائیں دیکھیں سب سے پہلے چیز وہ آپ کی مینٹل پیس ہے دوسری چیز ہے کہ آپ اسٹرس فری لائف کی پریکٹس کریں بہت بہت ڈیفیکلت ہے اس کی بھی ٹپس ہیں جیسے ریلکسی ٹیکنیکس ہیں پورا ایک مطابق سنیری پورا ایک ٹاپک ہے آپ کی ڈائیٹ کے اندر وہ چیزیں ہوں جیسے فار ایجام پر اگر تو آپ بیسکلی جو ہے وہ اپنے دماغ کو ینگ رکھ سکتے ہیں مہنگا تو فش میں ہوتی ہے سب سے ہائیس کانٹینٹ کا فش میں نے انٹر پری مہدکل میں نے انٹر پری مہدکل میں اور گریجوشن سائکولوجی میں تو مجھے اور میں بیسکلی قدرتی چیزوں میں زیادہ جو میرا انٹرس قدرتی ہے تو اسی لئے میں بہت زیادہ ڈیپلی چیزوں کو واقف ہوں اسی لئے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں تو وہ دل سے بات نکلتی ہے جو میں نے بی پریکٹیکل کی ہوتی ہے اب آپ نے کہا کہ ینگ رہنے کے کچھ ٹپس آپ بتا رہے تھے میں چاہتا ہوں ایک بار ایسے ہو کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ واقعی میں ایسی لائف کے اندر جو ہم پوزیٹیو رہنے سے اور اس طرح ہم اپلائے کرنے سے ہماری زندگی بہت سہل ہو جائے گی بس ایک چھوٹی چی بات کہوں گی یہ مت کہو خدا اس سے میری مشکلیں بڑھی ہیں ان مشکلوں کو کہہ دو میرا خدا ماشاء اللہ تو زندگی میں اللہ پاک نے ہر مسئلے کا حل نکالا ہے اگر ہم لوگ اپنی مشکل کو اتنا بڑا سمجھ لیتے ہیں تو ہم لوگ اپنے آپ کو خود دسٹوائے کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم ختم ہوگے تو ساری مسئلے خود ہی ختم ہو جائیں گے اگر یہ سمجھنا شروع کر دیں تو میرے رب نے سب سے برا فعل سمجھا ہے خودکوشی کرنے جب ہمارے مسئلوں کو اور خدا اتنی تکلیف دیتنا جتنی ہم سہل کر سکتے ہیں تو اب رب سے بڑا تو کچھ نہیں نا تو آپ اپنے مشکل کو اتنا ہاوی اور ہیوی کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی اتنی سی نننی سی باڈی کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میرا رب نے ہمیں کچھ زیادہ ظلم دے دیا نہیں وہ ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم کچھ چیزوں کو بڑے کہتے ہیں نا ڈپینڈ ڈیو کہ یہ آدھا گلاس پانی سے بڑا ہے ٹھیک ہے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ پانی سے بڑا ہے یہ پانی سے بڑا ہے تو آپ اس سے بھی مطمئن ہو جائیں گے لیکن اب اس بات کو ڈسٹب کرتے رہیں آدھا کیوں دے دیا؟ پانی تو ہے نا تو اس میں خوش ہو جائیں تو وقت اسی طرح ہے اللہ پاک نے ہمارے لیے سارے موسم کائنات سبح شام کائنات روز سبح سورج اگر یہ سوچ کے نکلے میں تو آج ڈوب جاؤں گا لیکن اس کو ایک امید اللہ نے دیئے کل تو پھر ابرے گا تو ہمیں یہ امید ہونی چاہیے اپنے رب سے کہ وہ غفور الرحیم ہے وہ رحمان الرحیم ہم سے بہت پیار کرتا ہے جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہو وہ ہمیں دکھ دے بھی دے گا تو اس کا وعدہ ہے کہ تمہیں انشاءاللہ زندگی کے اس جہاں میں جب جاؤگے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس سے زیادہ عطا فرما دوں گا تو اور کیا چاہیے تھوڑا سا نماز میں دکھی ہو جایا کریں کوئی مسئلہ نہیں اس سے تو بہت شکوے گلے کر سکتے ہو منع نہیں کرتا کہ مجھ سے بات پانگو مجھ سے کہو میں سننے والا ہوں تو اس کے اگر رو لیا کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن وہ سب آپ کے آنسوں کے کترے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ضرور عطا کرے گا کیونکہ ہم اس سے مخاطب ہو گئے ہیں تو غفور الرحیم میں اتنی ساری کائنات ہے اور وہ رحمتوں اور نعمتوں کا مالک ہے دل چھوٹا نہ کیا دل تو اچھا جی ڈاک سب میں بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے اور درگزر سے کام لیں اس میں بھی ہمارا دین آتا ہے غصہ نہ کریں درگزر کریں جو ماف کریں گے اس کے انماد بھی دے دی ہیں جو کسی کی بات پر پر دا رکھے گا یہ وہ ساری پروبلم ہیں جو ہمیں ہسر جیلیسی اور درگزر نہ کرنا یہ ساری یہ سکتیز ہیں ہمارے اندر جب یہ اورہ ہم لوگ بناتے ہیں تو پھر ہم ڈیسٹ اپنے ڈیسٹ اپنے بلکل ہے صحیح ہے میں اس کو اس طرح اسلامی لیا سے اگر آپ اسلام کی بیوٹی ہے جتنے بھی آپ کے ایٹریبیوٹ بتائیں ہیں اور جتنے بھی گناہ کے فیرز بتائیں اگر آپ کو سانٹیفک بیسیس پر انیلائز کریں گے تو ان تمام کے سرکیٹ ہوتے ہیں اگر آپ کسی سے خوش اقلال سے ملتے ہیں تو آپ کے برین میں سرکیٹ ویسے ڈیبلیپ ہوتا ہے اگر آپ کسی سے بد اخلال سے ملیں گے تو اس کا سرکیٹ ویسے ڈیبلیپ ہوتا ہے لہٰذا اگر آپ اپنے اندر وہ پولیٹیوٹ جیسے بات کی کسی سے جیلیس نہ ہو ہم کسی کا برانا سوچیں جب آپ برا سوچیں گے جب نیگیٹیو ریجی کریٹ ہوگی جب نیگیٹیو ریجی کریٹ ہوگی جب نیگیٹیو ریجی کریٹ ہوگی تو آپ کیا کریں آپ جب جو سوچیں گے وہ آپ کو فوراً ایکشن دے گا آپ کے دماغ میں آپ خوش ہوں گے آپ غم ہوں گے آپ ڈپریس مجھائیں گے آپ ڈپریس مجھائیں گے آپ ہائپر ہو جائیں گے یہ سب آپ کے کنٹرول میں ہے یعنی آپ جو سر نے سوال کیا تھا کہ یہ آئے ڈرگ کو ریپلیس کرے گا تو درگ کیا کرتی ہے ڈرگ ان مولیکیول جو برین میں ریلیز ہوتے ہیں انہی کے لیویلز کو کیا کرتی ہے کوشش کرتے ہیں اسے چیزوں کو کیا کرتی ہے بنان چیزوں کو کانٹر کرسکتے ہیں ملاب cóر منہ کچ مل이를 ف girl یہ بلکل ابھی ریسنٹلی پبلش ہوا ہے کہ جتنی بھی انٹی کینسر کی کیٹیگری کی ڈرگ ڈپریشن کی یہ سب یوزلیس ہیں یہ ایف ڈی ایف ڈی ایف ڈی ایف ڈی ایس کی سٹیڈی ہے کہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ انٹی ڈپریسنٹ ڈرگ کی پوری کلاس انیفیکٹیو ہے تو سر کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ بلکل یہ جو نیرو ایروبک سے ٹیکنیک ہے ہم یہ تو انہیں ٹیکنیک ہے کہ緣ینٹ b filmingyor اللہ سنٹی ایف کیولئی کیوں کہ دیکھیں ہر ڈڑگ کے سائر ڈی ایفٹس ہیں اور جتنی میری ریو الیپٹک کے سی بات کر щоیی�ڈی بات کر就ی اینس کی بات کرے ان ٹی انٹینزو نیٹنٹı کلileڈی بات کریں ان تمام کے ٹیور س井ڈ ایفیکٹس ہوتا ہے ان کے ویڈرول سنتمز doch اس ٹیکنیک کا فائدہ یہ ہے کہ یہ sao اس کنڈیشن کو نا صرف آپ قدلی کرے گی بلکہ اگر آپ early age میں Bas qu 60 ردے تو آپ اس کو جسے کہتے ہیں کہ اس کے سٹارٹ سے پہلے وہ ختم ہو جائے گی تو آپ کا کنسنٹریشن کا ایشو یعنی تمام تالیبیل میں کنسنٹریشن کا مسئلہ رہتا ہے جو عبادت گوزارے ہیں نماز میں کنسنٹریشن نہیں آتی تو نیرو اور آبیس کے طور پر آپ کنسنٹریشن کو ایڈرس کر سکتے ہیں میموری کاغنیٹیو ایفیکٹس کو آپ اپنے کاؤنٹر کر سکتے ہیں بیہیوری پروبلمس بیہیوری کی آپ کیا سیکھولوجیس آپ نے سریڈی کیا ہوئے تو آپ بیہیوریل ایشو کی لونگ سریز ہیں تو جتنے بیہیوریل ایشوز ہیں وہ سوسائیٹی کے اندر لوگوں کے جیسے آدم ہے برداشت آج ہل سوسائیٹی کے اندر تو یہ آپ گھر جیسے ہم آپ کو جی ٹوز باتا رہے ہیں یا آپ گھر بے آپ کو کنسنٹر کے پاس بیون جانے کی ضرورت نہیں کہ آپ بڑی بڑی ایک سائز کریں جو ٹول آپ بتا رہے ہیں چھوٹے ہیں تو آپ گھڑی دوسرے ہاتھ میں پہننے شروع کرتے ہیں آپ برش دوسرے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں ایک کہاتا ہے کہ سٹیپ بیک ورڈ یہ چاہنے کے اندر تو کومن ہے آپ گھر کے اندر جتنے بھی وک کر رہے ہیں آپ کیا کریں اُلٹا چلنا شروع کریں جب آپ یہ روٹین اپنا لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے برین کی سرکیٹری تبدیل ہو رہی ہے جب بین سرکیٹ تبدیل ہو گا تو آٹومیٹک آپ کا بیہیور اگر آپ شورٹ ٹیمپر تھے تو آپ پول ٹیمپر ہونے لگیں گے اگر آپ کے اندر جسے کہتے ہیں مستقل مزاجی نہیں تھی تو آپ دیکھیں گے آپ کے اندر دیسیجن میکنگ پاور بڑھ لی ہے آپ کے اندر مستقل مزاجی آ رہی ہے چونکہ یہ سارے بیہیور کے ایشوز ہیں جب آپ کا بیہیور نارمل نہیں رہے گا تو اس کے اب نارملیٹی سے آپ کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں جو آپ کے لائف پرپارمنسز کو آپ کی سوشل لائف کو آپ کی پروفیشنل لائف کو آپ کی اکیڈمک لائف کو انٹرفیئر کرتے ہیں تو اگر آپ ایموشنلی سٹرونگ ہو جائیں گے آپ کے انٹلیک ایفیکٹ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ نیرو ریبکس کا ایفیکٹ جیسے میں نے بات کی کہ آپ کی انٹلیک پر بھی ایمپیکٹ کرتا ہے آپ کی میموری پر بھی ایمپیکٹ کرتا ہے آپ کے ساتھ مختلف جو کاغنیٹیف ایشوز ہیں اس کو بھی اورکم کرتا ہے اور سمپل ٹیکنکس جیسے گھر کے اندر یا کالیج کے اندر اگر آپ موجود ہیں تو آپ کیا کریں اٹھا چلنا شروع کرتے ہیں تو جب آپ اٹھا چلنا شروع کریں گے اس سے آپ کی برین سرکیٹری جو بلکل تبدیل ہو جائے گی اور آپ کے اندر پولیٹیف ایمپیکٹس آنا شروع ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو تھوڑی سی آنی آپ کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ انڈر دا سپرویجن آف کنسلٹنٹ کرنی ہے تو جو کنسلٹنل لیویل کی چیزیں داری بات ہے اس کو ہم یہاں بتائیں گے تو وہ آپ کے لیے اتنی یوسفل لیں آپ نے وہ چیزیں کرنی ہے کہ جو چیزیں آپ اپنے گھر پہ کر سکتے ہیں تو اس کے اندر جو ٹیس بتائیے وہ آپ ضرور زہند میں رکھیں مثال کے طور پہ جو آپ کی حیبیٹ سے ہم نے بات کی کہ آپ کپڑا چینج کرتے ہیں تو آنگ بند کر کے کپڑا چینج کریں اگر آپ بیٹھ کے کپڑا چینج کرتے ہیں تو کھڑے ہوگے کپڑا چینج کرنے چرو کردیں اگر آپ شوز جو پہلے رائٹ والا پہنتے ہیں تو آپ لیٹھ ہاتے پہنے ایون آپ کی موبائل ہینڈلنگ اگر آپ رائٹ ہینڈ پہ پکڑنے گیا دی تو اس کو لیٹھ ہنے پکڑنے گیا اگر آپ ٹائپنگ ٹیکسٹن کر رہے ہوتے ہیں تو ٹیکسٹن کے دوران آپ کیا کریں اگر آپ اپنا تھم استعمال کرتے ہیں تو آپ سنگل تھم استعمال کریں دونوں تھم استعمال نہ کریں جب آپ یہ چینج کریں گے روٹین تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی برین سرکیٹ آپٹومیٹکلی سٹراؤں ہونا شروع ہو گئی ہے آپ کی کنسٹریشن انہانس ہونا شروع ہو گئی ہے آپ کو جو میموری ریٹریول کے اشیوز سے جو تعلیب علموں کو بہت زیادہ آتے ہیں کہ سر یاد کی ہے اور ہمیں جو کل کیا تو بھول گئے ہیں تو اس کا میموری کنسٹریشن جو ہوتی ہے کیونکہ جب آپ پڑھ لے ہوتے ہیں اس کے کچھ سیگنلز ہوتے ہیں جب آپ اس کو سرونگ سیگنل نہیں دیں گے اور سرکیٹری پر روٹین سرکیٹ بنا گے تو وہ ریز ہو جائے گا تو آپ کو شورٹ تم سے لانگ تم کرنے کے لیے جو میموری کنسولیڈیشن کا پروسس ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے اس کو اسکل بنانے کے لیے تو آپ کے روٹین سیٹ ہو ہوگا ٹھیک ہے تو جیسا ہم نے بات کی کہ آپ شوز پہنتے ہیں پہلے رائٹ میں تو آپ پہلے لٹھ میں پہنے پھر رائٹ میں پہنے اگر آپ کو کھڑے ہوگا اگر کوئی بات اندازہ لگا رہی ہوں کہ اگر کوئی منٹلی اسٹریس میں ہے تو وہ اس کو ڈائیوٹ کرنے کے لیے کہ بھئی آج یہ نہیں آج یوں تاکہ وہ اس کونسٹیٹیشن اس تکلیف سے جو اس کو پنچ کریے وہ اس سے ہٹیں اس کا دماغ ہٹانا ہے اور ڈیفرنڈ وہی ایکٹیوٹی کو چینج کرنا اور میں کہتی ہوں گاڈ گفٹڈ ہے کہ کوئی پیرنٹس یا کسی کے گھر میں ایسا کوئی پرابلم آئے تو کوئی بھی اگر پرسن اس پرابلم میں ہے تو اس کو سارے فیملی مل کے سپورٹ کریں تاکہ اس کی یہ پرابلم سالو آپ کے ساتھ جو ہے یہ ایک اور سیشن لانگ لینا پڑے گا کیونکہ یہ دماغ کی بات ہے اور اس کو ہم اس کو سیریس لیں گے سر کیونکہ یہ اتنا ایزیس نہیں ہے ہو سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے درمیان ایسے لوگ موجود ہوں وہ پاگل نہیں ہوں لیکن وہ ڈیفرنٹ اسٹریس میں موجود ہوں تو فیل کریں کہ یہ ابھی چپ چپ کیوں رہتا ہے یا ایسا کیوں تو وہ اس کو ٹریٹ کر سکیں آخری میسیج اپنے ناظرین کو کیا دینا چاہیں گے میں آخری میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ کسی بھی چاہے وہ ڈپریشن ہو چاہے وہ انزائیٹی ہو چاہے وہ اسٹریس ہو ان تمام سے بالکل نہ گھب رہیں یہ وہ چیزیں جو آپ بخواہدہ خود بھی منیج کر سکتے ہیں اگر اس کی کوئی سیوئر فارم ہے تو آپ کو دیفرنیٹ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح اگر آپ ڈیابیٹس کا مرض سٹارٹ ہوتا ہے آپ کو کینسر کی سٹارٹ ہوتا ہے کوئی ہارٹ کے پرابلم آتے تو آپ کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سیوئر ریویل کی ڈیپیشن ہے لازمی کنسلٹنٹ کے پاس جائیں تاکہ آپ کو گائیڈ لینڈ مل سکے اور جیسا ہم بات کر رہے ہیں اب ایسی تھیرپیس موجود ہیں سیوئیٹی کی بات کرتے ہم تو سیوئیٹی وغیرہ یا نیرو ایروبکس کا بیوٹی ہے یہ یہ بغیر ڈرگ کی تھیرپی ہے تو آپ کو کوئی ڈرگ نہیں خرید نہیں جس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں آپ نے صرف پر ٹول استعمال کرنا ہے اپنی لائیف پیٹرن کو چینج کرنا ہے ڈائیٹ پیٹرن کو چینج کرنا ہے جس کے بعد آپ کی لائیف جو ہے وہ مینٹل پیس کی ضرور چلی جائے گی دماغ آپ کا پیس میں آیا تو آپ کی پیس میں آ جائے گی تینکیو سو مچ لیاقت رضا صاحب انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک بار پھر سیشن ناظین کوشش کیے کہ ہیل سیگمنٹ کچھ آج تھوڑا ہیلتھ کے پر بات کی جائے لیکن ابھی انشاءاللہ دکٹر لیاقت رضا صاحب کے ساتھ ایک سیشن اور لیں گے اچھا جی ہم لوگ جانے کا ٹائم ہو گئے لیکن ہم کر رہے تھے مزیدار یمی کوکنگ اور شیپ مشک بار ہماری ساتھی اور ان کی ڈش جو ہے وہ بن چکی ہے اور یہ ڈش ہو گئی ہے ڈس کوئی این اگین والکم اور آپ کا سیلٹ اچھا ان کی ڈشیز ذرا ریپیٹ کر دیں نام کیا ہے اس کا تو تھا شنواری چکن کرائی چکن شنواری سموکی چکن کرائی ہے اور یہ ارابیان چکن سیزر سالد ارابیان چکن سیزر سالد اوکے ارابیان چکن سیزر سالد اوکے ڈن ہو گیا جی دو اور چکھیں کریں یا یکین ہے خوشبو جو اروما ہے مجھے برداشت نہیں ہو رہا پیس تلوں والے لا نان جو ہیں وہ ریگی کرتے ہیں ریگی کرتے ہیں یا تم کی طریقی ہے سمجھ اصل میں ان کو پتا تھا کہ اس کے ساتھ وہ ہی یہ اچھا لگتے ہیں یا انٹرنیشنل شیف آج میں ماشاءاللہ انٹرنیشنل شیف جو شیف مرشک بارم ایسا جو 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 جویں کیا اور دش بھی بنائی انہوں نے بڑی محبت پیار سے اور میں ہر چیز ان کی دیکھ رہی تھی واقعی میں کسی اندر ایک لیڈر والی صلاحیت ہے یہ انسیٹیوٹ بھی رن کرتے ہیں بچےوں کو سکھاتے ہیں تو وہ پریزنٹیشن آپ میں مجھے نظر آ رہی ہے اور انشاءاللہ جو آپ نے اسے یہ مکھان اس لیے تاہیے تاہیے دیکھے کچھ چیزیں اٹرک کرتے ہیں آپ میرے ساہ جوائن کے مجھے اچھا لگے تو اب انشاءاللہ آپ ابھی تاہ کسی نے مندی نہیں بنایا مندی بنا کے آپ کو زبرد اس وائی بلکل لائے بلکل لائے بلکل لائے بلکل لائے ایک بارے بیٹھا اس بھی بتاؤں ایک دو چیزیں دیتے ایک رائتا ہوتا ہے اور ایک مندی ہوتا ہے ایک ان کا سوس ہوتا ہے گرین کلر کا کچھ ایسا ہی وہ اس برائچ میں ہے وہ جو کارلکس بھی جو کارلکس وہ مجھے بنانا آتا ہے مزہ آجائے گا اچھا وہ اتنی بڑی ٹرے ہوتی ہے اس پر رائس ہوتی ہے اور اس رائس سمپل بھی بہت تیسٹی ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک پیس پڑا ہوتا ہے آپ کا پتہ ہے میں اس میں کیا تا رائس کو فلیور دینا ہوتا ہے چکر میں تو کوئی سوسن نہیں ہے اچھا اچھا خاص ہوتا ہے گولڈن ساکھا ہے تو وہ جو فلیور آتا ہے وہ ان کا دو دن ہرپز ہیں وہ سیکرٹ ہیں بتاؤں گا کسی دن میں سوچ رہی ہوں آپ کے ساتھ اور ہم لوگ دو تین شیف کو لے کے چلتے ہیں اور بلوچستان میں وہ جو پورے بکرے دولوں ہم ساری لڑکیاں ویڈین کی پر مزا ہے مجھے اس نے لوگ انوائٹ کرتے ہیں بات میں اپنے مورننگ شو کو لائیو ہوتا ہے بنا مشکل ہوتا ہے جاتے جاتے کوئی میسیج جانا چاہے میری جانے بہت اونر کی بات ہے مجھے بہت اچھا لگا اور میں یہ کہوں گے یہ فیلڈ ایسی ہے جو نیو جنریشن ہے وہ اس فیلڈ میں آئیں اور آپ یقین کریں کہ یہ پاشن اگر آپ کے اندر ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے کچھ بھی کر سکتے میں ماشاءاللہ سے گول میڈرس بننے کے بات ٹرینر بننے کے بات ماشاءاللہ سے میں آپ اپنا سب کو چلا رہی ہوں تو میں آپ لوگ سب کو گائیڈ کروں گی کہ آپ لوگ سپلڈ میں آئیں شکریہ ناظرین آپنا بہت خیال رکھی گا اور مجھے دو میں یاد رکھیں کل پھر ملیں گے اوبارتی سورج کی طرح اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی